لو اسلام علیکم پاکستان ایکسپیرینس کی چار سال کی جرنی میں ہم آج تک کراچی میں کسی کے پاس نہیں گئے لیکن ایک ہی انسان ہے پورے پاکستان میں جس کی جس کیلئے ہمارے دل میں اتنا عزت اور احترام ہے کہ ہم ساتھ سمندر پار تو نہیں ساتھ دریا پار کم از کم کراچی سے جیل ہم آگئے ہیں ہمارے فورتھ یئر اینیورسری پاڈکاست سپیشل انجینئر محمد علی مرزا نے ہمیں واقع دیا سر تینکیو سو مچ کیسے ہیں آپ جزا کرلہ خیرہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد ویلکم جی اللہ کا نام لے کے بے فکری کے ساتھ جو آپ نے پوچھنے ہیں پوچھیں انشاءاللہ آپ کے کیمرے کا لینز اگر اس کا بوجھ اٹھا سکا تو انشاءاللہ ہم تو بیان کر دیں آتی ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیمرے کے آنکھ ہم یہاں پہ دیکھ رہی ہے تو موتاحت رہتے ہیں صرف میری کم اکلی ہے جس کی وجہ سے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں یقیناً کئی چیزیں میں غلط سمجھاؤں گا پر وضاعت اگر مل جائے تو سننے والوں کے جو سوال آتے ہیں وہ بھی سولف ہو جائیں گے صرف جتنا میں آپ کو سنتا رہتا ہوں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ بلکل صحیح کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں صرف ہمارے لئے قرآن کافی ہے وہ لوگ بھی خلط کر رہے ہیں حدیث کو سمجھنا ضروری ہے لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جو آپ ٹرانسلیشن والی بات کرتے ہیں کہ انٹرپیٹیشن پہ مجھاؤ رائے پہ مجھاؤ ٹرانسلیشن پہ جاؤ پر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہر ٹرانسلیشن بھی اپینینیٹڈ ہوتی ہے ان اپینینیٹڈ ٹرانسلیشن کچھ نہیں ہوتی مطلب اگر جورسپرودنس میں ہم دیکھیں تو اگر لکھا ہے ایکزائل کرنا اس کو اکثر لوگ مطلب نکالتے ہیں مار دینا تو آپ بات بلکل صحیح کرتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ صحیح کام ہو رہا ہے سزا ہے لیکن وہ سزا ایکزائل دینا ہے یا پھانسی دینا ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے دیکھیں میرے بھائی جو ہم ٹیکسٹ کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ٹیکسٹ تو بنیاد ہے آپ کے پاس کسی چیز کو پرکنے کی اگر اسلام کے پاس کوئی ایسی کتاب ہوتی جو کسی دوسری زبان سے ٹرانسلیٹ ہو کر انڈریکٹلی ہم تک پہنچی ہوتی جس طرح کہ ہمارے پاس جو بائبل ہے وہ اریجنل ہیبرو لینگویج میں دنیا میں نہیں ہے اس کا سب سے جو قدیم نسخہ ہے وہ گریک لینگویج کے اندر ہے اور وہ بھی ترجمہ ہے اریجنل کتاب کا تو وہاں تو چانسیز ہیں کہ دونمری ہو جائے گی قرآن اس عربی زبان کے اندر ہے جو زندہ زبان ہے اس وقت بھی دنیا میں صرف ڈیڑھ کروڑ کرسچنز ہیں جن کی مدل ٹنگ جو ہے وہ عربی زبان ہے چلے مسلمان تو دونمری کر سکتے ہیں آپ ایک کرسچنز سے تو پوچھ سکتے ہیں قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے اس کو کسی ڈکشنی کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کی اپنی زبان ہے جس طرح ہمارے لیے اردو یا پنجابی ہے اور پھر قرآن میں کوئی اتنے زیادہ شستہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے وہ مشکل مشکل کہ جو ایک عام آدمی کو سمجھنا ہے حدیث کی عربی لمسٹک پھر بھی تھوڑی مشکل ہے قرآن بہت آسان عربی زبان میں روشن زبان کے اندر اور اس میں آخری بات جو میں ایک انٹیلیکچول مثال دیتا ہوں کہ آج اگر بی بی سی اور سین ان کے اوپر ایک پٹی چلتی ہے انگریزی کی کیا یہ ہوتا ہے کہ افریقہ کا رہنے والا انسان اس کا کوئی اور مانا لیتا ہے اور ٹرکی کا رہنے والا اور لیتا ہے اور ملیشین اور لیتا ہے اور پاکستانی اور لیتا ہے ایک ہی مطلب لوگ لیتے ہیں جب قرآن کی باری آتی ہے تو یہ کیوں بات کی جاتی ہے کہ جی ترجمے مختلف ہو گئے بھائی جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوگی تو الفاظ کے چناؤں میں فرق ہو سکتا ہے فہم میں نہیں ہو سکتا آج اگر دس ایم اے انگلیش صحابہ اکرام بھی آ جائیں جن کی نیٹیو لینگویج ارابک ہو اور انگلیش انہوں نے سیکھی ہو ہم ان کے سامنے قرآن رکھیں نہ اور کہیں کہ انہیں آپ ذرا ٹرانسلیٹ کریں ان صورتوں کو ساروں کی ٹرانسلیشن ڈیفرنٹ ہوگی لیکن فارم ایک ہوگا کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے تو تینوں جملے بلکل درستہ ہیں اپنی اپنی جگہ جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو وہ بل مفہوم ہو رہی ہوتی ہے ورڈ بھئی ورڈ کریں گے تو میرے بھائی انگریزی اور عربی یہ اتنی ورسٹائل زبانیں ہیں کہ ان کے بعض اوقات ایک ایک لفظ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو پوری پوری لائن لکھنی پڑتی ہے اسی لیے میں مولانا مدودی رحمہ اللہ کا ترجمہ ریفر کرتا ہوں کہ انہیں یہ ملکہ حاصل تھا کہ عربی لنگویسٹک کا سوزو گداس کس طرح اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے آپ ان کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں آپ کو فیل ہوگا واقعی ایک یونیک چیز ہے اس لیے کہ انہوں نے عربی لنگویسٹک کا اس اعتبار سے خیال رکھ ہے پھر کچھ چیزیں قرآن کی آیات میں عقائد کے ساتھ جڑیمی ہیں وہ آپ اگر ایبسولوٹلی کوئی آیت اٹھاتے ہیں تو آج کے موڈرن گمراہ شدہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو اس کے ترجمے میں بریکٹ بھی آئیڈ کرنی پڑتی ہے مثلا اگر آپ کو مفتی آ کے ٹی وی کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنے کہ حق میں وہ دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم روٹی امی سے مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے ہمارا مزاق اڑاتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں بھائی روٹی تو ظاہری اس باب میں وہ کہتے ہیں آپ نے خود کہا کہ اہل اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں پھر ہم انہیں کہتے ہیں میرے بھائی یہ جو مدد ہے یہ دعا میں پکارنا ہے جو آپ مدد کی بات کر رہے ہیں اس کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں نہ کرو پھر جب میں ترجمہ کرتا ہوں ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین کا تو میں یہ ترجمہ کرتا ہوں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا کے لیے توجہ ہی کو پگارتے ہیں اب یہ اتنا لمبا جملہ یہ اس کا لفظی ترجمہ نہیں بل مفہوم ہے کیونکہ گمراہ ہی پھیل چکی ہے تو یہ کام کرنا پڑتا ہے ہمیں ان علماء سے کوئی اختلاف نہیں ہے جنہوں نے فہم بیان کیا قرآن کا ہمیں یہ ہے کہ قرآن کے 180 ڈگری تو آپ ریزرڈ نہ نہ نکالیں اگر اس کی سپورٹ میں نکالیں تو بالکل ٹھیک ہے تو سیر ہم جو مسلمان ہیں اب میں عربی لنگویسٹک میں ایکسپورٹ نہیں ہوں پھر بھی مجھے کسی نہ کسی بابے کے ریلائے کرنا ہوگا جو ٹرانسلیٹ کر رہے مجھے دور بھی نہیں آتی میں اس کے اینک سے نہیں دیکھ رہا پھر نہیں تو آپ کسی غیر مسلم بابے کی اینک سے دیکھ رہے کوئی مسئلہ نہیں نہیں تو لے لیں تو بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹس کو نہیں پوچھنا ہم ایکسپورٹس سے ہی آپ نے رائے لینی ہے لیکن ایکسپورٹس سے یہ رائے نہیں لینی کہ آپ کیا کہتے ہیں ٹرانسلیشن میں وہ نہیں انوالو ہوتا ٹرانسلیشن میں اگر وہ ڈنڈی مارے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک بک کی ٹرانسلیشن قرآن کی تو اس وقت سو سے زیادہ لینگویجیز میں ہو چکی ہے صرف اردو زبان میں درجنوں تراجیم ہے آپ پانچھے تراجیم اٹھائیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آٹھ نو بندے ایک ترجمہ کر رہے ہیں اچانک ایک بندے نے آ کے بیجے میں پخت چھوڑ دی ہے اور پھر کسی اور آیت میں آٹھ نو بندے کوئی اور ترجمہ کر رہے ہیں اور کسی دوسری نے آ کے بخت چھوڑ دی ہے وہ پتا چل جائے گا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے عربی زندہ زبان ہے یہ قرآن کا موٹز ہے کہ عربی آج تک زندہ ہے اور یہ جو آپ کو پبلک میں مشہور کیا ہے وہ نے کہ قرآن کی Arabic اور ہے اور اسٹیبلش Arabic اور ہے یہ بالکل غلط ہے وہ تو میرے بھائی ہر زمانے میں نئی وکیبلری ایڈ ہوتی ہے یعنی انٹرنیٹ کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے تو وہ آپ کو قرآن میں تو نہیں ملے گا حدیث میں تو نہیں ملے گا وہ آج کے دور کی چیز ہے اس کے لیے اس طریقے سے نام کوئی رکھا جائے گا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ Arabic change ہوگی ہے change تب ہوگی جب propositions change ہو جائے وہ تو آج بھی ہوئی ہیں basic جو گفتگو کے انداز میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں آج بھی ہوئی ہیں آپ عربیوں سے پوچھ لیں کیا قرآن کی عربی اور کیونکہ آپ نے کرتا ہے کبھی example دیا اکثر ہم جب خدا کو imagine کرتے ہیں ہم genderless کرتے ہیں لیکن اکثر ان کو مرد بنا کر بتایا جاتا ہے یا کرتا کیا جاتا ہے اس طرح کے سورہ نسا کی example ہے اس میں پاکستان کو اکثر code کیا جاتا ہے اور اس سے یہ مفہوم نکالا جاتا ہے کہ بیوی کو مارنے کا حق ہے جبکہ مفتی تکی اس معنی نے اس کو translate کیا ہے to beat them بٹ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ need to go away ہم ان کو دور بھیج سکتے ہیں تو وہ to beat them سے اب ویسے تو لفظو کا ہے فرق ایک پورا فلسفہ نکال دیتے ہیں کہ اچھا جی مرد حاکم ہے پھر ورد پر ظلم بھی کر سکتا ہے عورت کچھ نہیں کر سکتی تو ایک پوری philosophy بنا دیتے ہیں around that world choice آپ نے یہ دو سوال کٹے کرتے ہیں اس کو الگ لگ کریں وہ جو پہلے والا portion تو اس کو الگ کریں اس کو میں بعد میں ڈس کرتا ہوں پہلی بات آپ نے کہا پوچھی تھی جو یہ start کیا تھا آپ نے گوشش جائے میں نے کہا تھا کہ translation سے اکثر لوگ philosophy drive کر لیتے ہیں لفظوں کے چناؤں سے اس میں پہلی جو مثال آپ نے کیا دی تھی یہ تو آپ نے دوسری مثال دی نا عورتوں کو beat کرنے والی اس سے پہلے آپ نے کیا ذکر کیا تھا کہ gender اگر آپ add کر رہے ہیں اب یہی پہ رکھ جائیں مجھے بتائیں دنیا میں کس مسلمان کا یا even non-muslim کا یقیدہ ہے کہ اللہ کا کوئی gender ہے کسی کا نہیں ہے کسی کا بھی یقیدہ نہیں کہ اللہ کا کوئی gender ہے concept clear ہے اب male اور female کے اعتبار سے male کا سیغہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تیسرہ تو کوئی سیغہ موجود ہی نہیں ہے ہم کیسے کریں male کا سیغہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ male بارال dominanceی کا ایک سیغہ ہے عربی linguistic میں بھی dominant چیز کے لیے male کا سیغہ استعمال ہوتا تھا اور art بھی دنیا میں dominanceی مانی جاتی ہے بھلے کوئی کہے کہ مرد و عورت کے حقوق برابر ہیں میں تو کہتا ہوں عورتوں کے حقوق زیادہ ہیں کیونکہ وہ پیسا بھتبک ہے لیکن یہ ایک universal حقیقت ہے کہ اولمپکس کے اندر بھی مردوں کی حاقیقی ٹیم کا مقابلہ عورتوں کی حاقیقی ٹیم کے ساتھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اتنی strong نہیں ہوتی جسم کے point abuse سے اس طرح جب خاندانی ایک ادارہ وجود میں آتا ہے اس کا حاکم اللہ نے بنایا ہے مرد کو الرجال قوامون علن نساء اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پہ حاکم منایا تو چونکہ حاکمیت کا تصور اللہ کا بھی ہے تو بہتر سیگہ یہی ہو سکتا تھا باقی آپ نے جو کہاں کرتے ہیں تو شستہ اردو کے اندر آپ تو کراچی کی بات کر رہے ہیں کراچی میں تو آپ لوگ اپنے آپ کو بھی ہم گئے تھے ہم نے پان لیا تو ہم آپ کو سنگلر ہی سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو آپ بھی گئتے ہیں آپ اس سے بھی زیادہ پھیل جائیں تب بھی آپ کو ہم سنگلر کے سیگے سے ہی خطاب کریں گے ہم جو آپ کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں قرآن میں بھی یہ ہے بے شک ہم نے ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا تو یہ نہیں ہے کہ کوئی گوڈ ایک سے زیادہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شہنشائیت کے اظہار کے لئے ہم کا سیگہ استعمال کیا اسی طریقے سے مرد چکے ڈومینٹ ہوتے ہیں اس لئے قرآن میں مذکر کے سیگے خدا کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی کی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے آپ کو مونس کے سیگوں کے ساتھ اٹیس نہیں کیا مخلوقات میں بھی ایک مخلوق ایسی ہے جس کا کوئی جنڈر نہیں فرشتے تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تھی پتھان شاید کوئی قید ہے آتی تھی لیکن ہم کہتے آتے تھے یا آتا تھا حالانکہ فرشتوں کا جنڈر نہیں ان میں بھی فیل میل اور میل والا چکر نہیں لیکن ہم ان کو میل کی کٹیگری میں فال کرواتے ہیں تو یہ لنگویسٹک میں اسٹیبلش چیزیں ہیں اس میں کوئی پرچانی والی بات نہیں اب آپ دوسرا سوال کریں سورہ ال نیسا کی سپیسیفیک ایکزامپل جو تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے ان چیزوں میں تو ویسے تو لفظوں کا چناؤ ہی ہے لیکن اس سے لوگ فلسفے آخذ کر دیتے ہیں اور پھر وہ ایک پوری فلسفی بن جاتی ہے جبکہ ہم اگر قرآن کو دیکھیں اور حدیث کو دیکھیں فتوہ کو دیکھیں تو وہ نہیں اجازت دیتے کہ مرد مارتے رہے جس طرح پاکستان میں انفورچنلٹی ڈومیسٹک وائلنس کی کیسز ہوتا ہے لیکن ہم نے وہ ایک فلسفہ بنا دیا ہے جس بیسٹ آن سپیسیفیک ورڈ چوئیس نہیں اس کی وجہ سے نہیں بنایا قرآن میں جو ڈریکٹ حکم لکھے ہیں ان کے بھی خلاف مسلمان چل رہے ہیں تو قرآن کا اس میں کوئی لینہ دینہ نہیں مجھے پہلی دفعہ حرانگی ہوئی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان فرقوں میں یہ نظریہ اگزسٹ کرتا ہے کہ جو الفاظ قرآن میں سوریان نسا میں آئے اس سے مراد مارنا نہیں ہے مارنا تو ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا الگ کرو وہ الگ سے پہلے یہ آیا ہے کہ اس کو اپنے بستر سے الگ کرو پھر بھی نہ مانے تو اسے مارو اب یہ مارنے کا لفظ موجود ہے وہاں پہ قرآن کے اندر سوریان نسا کے اندر وہ سب نے ترجمہ مارنے کی ہے جو آپ پورشن ڈسکس کر رہے ہیں وہ الگ سے ہے وہ اس سے پہلے والا پورشن ہے اب مارنا کیا ہے مارنے سے مراد یہ والا مارنا نہیں ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے تو اس میں اور بات کیا ہے کہ اگر کسی کا خاند میششیف کر رہے ہیں وہ بیوی بھی مارے اسے ایک کا لگا دے لیکن ایسا نہیں کہ اس کے دان توڑ دے اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے بچوں کو سرزنش کے طور پر تھوڑا بہت کان کھینچ لینا تھوڑا بہت مارنا اس سے مراد وہ مارنا نہیں ہے کہ آپ نے اس کا جسم توڑ کے رکھ دینا اسلام اس مارنے کی اجازت دیتا ہے اور مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میں خامخواہ ایک لیپا پوتی کروں اور قرآن کو بدل دوں کہ نہیں مارنے کی بات نہیں کرتا مارنے کی بات کرتا ہے اسلام حدود جاری کرنے کی بھی بات کرتا ہے اب جو عورت اگنوریس میں ایک بدکاری کر بیٹھی ہے تو اسے کوڑے لگیں گے قرآن کے حکم کے تحت ہاں اگر اس کے ساتھ بلجبر ہوا ہے پھر ایسا نہیں ہوگا اس طرح میاں بی بی کے ریلیشنشیپ کے اندر اگر عورت نافرمانی کے اوپر اتری بھی ہے اور اس میں الفاظ ہے سراحتاً بے حیائی پر اتر آئے تو مجھے بتائے بے حیائی کون برداش کرے گا آج گھورہ بھی جب شادی کر لیتا ہے نا تو نہ عورت مرد کی بے وفائی برداش کرتی ہے نہ مرد عورت وہ قتل کر دیتے ہیں یہ اسلام نے بڑا رحم کیا کہ قتل نہیں کرنا بھائی زیادہ سے زیادہ سزدش کرنی ہے بستر سے علاق کرنا ہے کیونکہ عورت کو ایک بڑا تکبر ہوتا ہے کہ مرد میرے بغیر رہنی چاہ سکتا تو کچھ دن کے لیے عورت کو بستر سے علاق کریں اس کے بعد بھی نہ مانے تو ماریں یعنی یہ اسلام نے بجائے یہ کہ اسے اپنے سے ہمیشہ کے لیے فارق کر دیں طلاق دے کے اور معاشرے کے اندر انارگی پھیل جائے اس میں یہ ایک چھوٹا سا سلوشن رکھا ہے اس میں مارنا پیٹنا وہ نہیں جو یہ چولے پھٹتے ہیں چہرے پہ نشانات پھٹتے ہیں اس کی پوری تفصیل آئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ چہرے پہ بھی نہیں آپ نے مارنا بخاری مسلمی حدیث ہے کوئی شخص چہرے پہ کسی کو نہ ماریں تو یہ مارنا جو ہے یہ ایک صرف تنبیہ کے طور پر ہے کسی کے کان کھیچ دیئے کسی کو الکہ سا یوں لگا دیئے بس یہ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے سر اس میں یہ انٹرنیشنل اسلامی کانسل آف فک ہے ان کی ایک رولنگ ہے کہ دومیسٹک وائلنس کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے جی میں بھی یہی کہتا ہوں آٹومن ایمپائر کا سیونتھ سینچری کا فتوہ ہے السعود کا کہ اگر میاں نے ہاتھ اٹھا ہے تو اس وقت نکاہ ٹوٹ جاتے ہیں نہیں نکاہ کوئی نہیں نہیں غلط ہے ہم نہیں فتوے کوئی بات یہ سب غلط ہے ابن روشد نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ گھر پہ آئے ہیں اور اپنی بیوی کو کسی اور مجھ کے ساتھ دیکھیں تب بھی آپ مار نہیں سکتے آپ ڈیوورس کر سکتے ہیں تو کس نے کہا کہ مار دیں یہ سب غلط نہیں مدد کرتے ہیں نہیں آپ فزیکلی بھی نہیں مار سکتے یہ سب غلط ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو یہ بدکاری والا الیمنٹ آپ نے جو بات کی اس کے بعد تو بخاری مسلم آئے کے طلاق کروا دی جائے گی لیان والا معاملہ ہوگا تو بالکل نہیں مارنا چاہیے آپ کی وہ بیوی نہیں ٹھیک ہے آپ اس کو چھوڑتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے نہ اسے قتل کریں گے نہ اسلام میں اونر کیلنگ ہے ہم نہیں مانتے جو آپ نے ڈوبیسٹک وائلنس کی بات کی ہم نہیں مانتے اس وائلنس کو یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے لیکن میاں بی بی میں اگر یہ والے تھوڑے سے معاملات ہیں سرزنش کے طور پر اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ جواز کی حد تک اور وہ یہ والا وائلنس نہیں ہے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ اسی طریقے سے جیسے ایک باپ یا ایک ماں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو سجنش کے طور پر تھوڑا سا مار لیتی ہے یہ وہ والا مارنا ہے یہ دوسرے والا مارنا نہیں ہے اور یہ ہم کو کسی کو ترغیم نہیں دلا رہے ہیں میرے بھائی میری شادی کو آلموسٹ یعنی آپ سمجھ لیں سترہ اٹھارہ سال ہونے والے ہیں تو میں نے تو کبھی اپنی بیو کو نہیں مارا نہ اس نے مجھے کبھی مارا ہے اس میں سنت میں بھی کوئی واقعہ نہیں آتا نہیں آتا وہاں تک نوبت ہی نہیں آئی ہے ہمیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے اور میرے خال سے الترمزی میں بھی لکھا ہوئے کہ جی بلکل ٹھیک ہے ایسے ہی ہونا چاہیے تو ہمیں سیرت تو یہ بتائی جا رہی ہے نہیں بلکل یہ ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے یہاں تک نوبت آنی نہیں چاہیے تو سر اس ہی اگر ہم پس منظر میں ہر چیز کو دیکھا جائے تو جنسی زیادتی جو ہے بیوی کے اوپر اس کو کیوں جسٹیفائی کیا جاتا ہے یا اس کی اجازت کیوں جیتی ہے حد تک جب عورت کو اتنا حق دیا گیا ہے کہ اس کو مرد کیا ہے اگر شکل نہ پسند آئے یا جنسی پرفارمنس پوری مرد نہ کر سکے تو عورت کے پاس اگر مخالیت ہوں تم پلیز اسلاح کیجئے حق ہے کہ وہ اس کو چھوڑ سکتی ہے تو اس زمرے میں جب اس کے پاس اتنا حق ہے کہ وہ جب چاہے اس کو چھوڑ سکتی ہے ان وجاؤں پر جن کو ہم شاید امپورٹنڈ نہ سمجھیں کہ جی بدصورت ہے اس پہ بھی ہمیں واقع نظر آتے ہیں اگر مخالیت اگر اسلاح کیجئے پھر کیوں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پھر جنسی زیادتی ہو سکتی ہے اگر بیوی کے پاس چھوڑنے کا اتنا حق ہے تو وہ کیوں ہر رات اتنا ظلم برداشت کرے گی نہ کرے کس نے کہا ہے اس کا رائٹ ہے میری تو اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ جو عورتیں پورا دن مشکت اٹھاتی ہیں پوری فیملی کو سمالتی ہیں ایک بیمار عورت اپنے خامد اور بچوں کو سمال لیتی ہے لیکن پورا خاندان مل کے ایک بیمار عورت کو نہیں سمال سکتا یہ تو ایک علمی ہے اس معاشرے کا مرد بیمار ہو جائے ایک عورت پوری زندگی اس کے ساتھ زندگی گزارتی اس کی خدمت کرتے ہوئے عورت بیمار ہو جائے تو مرد اسے طلاق دے کے سائیڈ پہ کر دیتا ہے اس سے بھی بڑھ کے کسی کا خامد فوت ہو جاتا ہے یہ معاشرہ اسے دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا اور مرد جو ہے وہ اسی دن رشتہ طلاش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تو یہ ہے ہم کب کہہ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے اور لوگوں کا ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو سپیس دیں اور وہ ترغیب کے طور پر اسلام نے کہا ہے کہ مرد کو کوموڈیٹ کرے عورت اس میں ظاہر ہے کہ اس سے بڑی خرابی سے بچنے کے لیے پھر اس قسم کے مرد پھر چھپ چھپا کے شادیاں کرتے ہیں یا بدکاری کے اندر انوال ہو جاتے ہیں باقی معاملات ہوتے ہیں اس میں ایک عورت اگر کوموڈیٹ کر سکتی ہے تو کرے اسے ترغیب دلائی گئی ہے یہ اس کے اوپر اس اعتبار سے ابلیگیٹری نہیں ہے کہ وہ یعنی اس پورے سسٹم میں اسے اگر کسی تکلیف کا اندیشہ ہے تو وہ زبردستی کوموڈیٹ کرے اور میرے خیال ہے مرد اور عورت کی آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے ہونی چاہیے اور ظاہر ہے میں کیمرے میں وہ ساری باتیں نہیں کر سکتا اگر عورت مرد کے ساتھ اس طرح کا رلیشنشپ کرنے کے لیے ایگری نہیں ہے نا تو مرد بھی اس کے بعد پھر خاری کاکتا ہے اس میں سے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اسے سپیس دیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو زیادتی ہوتی ہے مجبورن جبرن جی نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اجازت نہیں ہے نہیں اجازت نہیں ہے غلط ہے اس میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے سر اس میں طلاق کا بھی کیونکہ ذکر آ چکا ہے ایک جتنا میں نے ریسرچ کیا ہے اگر میں غلط ہوں تو ہر دفعہ اصلاح میری ضرور کیجئے گا اس میں اصلاح کروانے ہی آئے ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ آپ کو لگتا ہے عورتوں نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے کوئی مرد کے حقوقی بھی بات کر رہے ہیں سر آج تک کوئی آیا ہے حدیدہ تو میں یہاں سکا ہوں صرف ایسی باتیں کرنے کے لئے تیسے میں ڈیورس جو ہے وہ دونوں طرف آپ کا بھی اس پہ بیان ہے کہ جو مرد جان بوجھ کر کہ جی نوے دن آپ کو دیئے ہیں تو اسی دن میں ٹوچر کرنے کے لئے حلال کیے ہیں ان میں سے سب سے ناپسند ان کو ڈیورس ہے مجھے تو اس کی اوثنٹک ٹریڈیشن ایک دفعہ ملی بھی نہیں یہ بدعوت کے اندر ہے صحیح حدیث ہے حلال کیوں کی یہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بعض اوقات جینون کوئی ایشو ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ نمرد ہے تو عورت کے ساتھ بھی اس طرح کوئی معاملہ ہو سکتا ہے تو کیا وہ راستہ کھلا نہیں رکھنا چاہیے طلاق والا ایک یہ ہے کہ خامت قتل ہی کر دے اپنی بیوی کو ایک یہ ہے کہ وہ عورت خلا لے کے سائیڈ پہ ہو جائے اتنا وہ ظلم کرنے والا ہے تو طلاق کا راستہ صرف اجازت کے طور پر رکھا ہے نہ کہ یہ کہ طلاق دی جائے اس لیے کہا گیا کہ حلال چیزوں میں یہ سب سے ناپسندید ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مرد و عورت کی آپس میں لہیدگی ہو لیکن اگر جینون مرد دے دے گا لیکن ڈسکورج اس لیے کیا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ایسا معاملہ نہ ہو جس طرح کہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں میں لگا وہ ہے شام کے وقت وہ جب میٹنگ کرتا ہے تو اپنے سارے چیلوں سے پوچھتا ہے کوئی کہتا ہے آج میں نے فلان برائی کرائی فلان کروائی وہ خوش نہیں ہوتا جب کوئی چیلہ آگے بتاتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیدگی کروا دی ہے تو وہ اسے گھلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا اسلام نہیں چاہتا کہ خاندانی نظام ٹوٹے اسلام میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ خاندانی نظام ہے کیونکہ اسی سے آگے تربیت والا معاملہ ہونا ہے تو اس لیے کہا گیا دیکھیں کہ طلاق جائز تھی وہ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ رائٹ ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند فرمایا کہ آخری درجہ تاک کمپرومائز کرو بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو توڑ بیٹھ ہوگے اس کے ساتھ کمپرومائز کرو ظاہر ہے کہ عورتوں کی زبان کا ایشو تو ہے اور آپ دیکھتے ہیں وہ ہائپر بھی جلدی ہو جاتی ہیں مرد میں برداز جاتا ہے میں آپ شادی شدہ ہیں نہیں بھٹ میں پریشان ہوا نہیں آپ شادی شدہ ہیں پہلے یہ بتائیں آپ شادی شدہ ہیں آہ ٹھیک ہے پھر تو آپ کے سامنے میں کیا بات کرو ٹھیک ہے اب آپ نے یہ والے طاپ پر جنہیں عورتوں پر تو مرد میں برداز کیسے ہیں یہ شادی شدہ ہوتے تو پھر یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوتی تو سب سے پہلے آپ کو گھر سے ڈانٹ پڑتی کہ بھئے ادھر کیا باتیں کر رہا تھا ادھر کیا کر رہا ہے تو میرے بھائی جب آپ شادی شدہ لائف میں آئیں گے پھر آپ کو بتا چلے گا کہ زندگی تھوڑی مختلف ہے اس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کچھ چیزیں اللہ نے بلٹ ان انسان کے اندر کمزورییں ڈال دی ہوئی ہیں شادی کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہی ہونا چاہیے عورت کے پاس ہو تو پہلے دن ہی طلاق ہو جائے کیونکہ عورتوں کا ٹیمپرائمنٹ جلدی لوز کر جاتا ہے اگر اللہ نے دیا ہوئے تو وہ جو نکاح نامہ پہ کارتے ہیں وہ تو غلط کرتے ہیں نہیں اللہ نے کوئی نہیں دیا ہوئے اللہ نے مرد کو اختیار دیا ہے طلاق کا اور خلا کا خلا کا عورت کو دیا ہے اور اس کے لیے کوٹ کی طرف رجوع کرے گی نکاح نامہ میں اور کیا کچھ لکھا ہوتا ہے دوستوں کو تو سولی پہ چڑھا ہے خود نہیں چڑھا نہیں سولی پہ نہیں چڑھنا یہ آپ آپ کی زندگی شادی کے بعد شروع ہوگی ابھی آپ کو اس دنیا کے وہ تل خقائق نہیں پتا ان کا ٹین پرسنٹ ہی پتا ہے جو شادی کے بعد آپ کے اوپر آشکار ہوں گے سب سے بڑی چیز کہ آپ کے ماں باپ کی جو خامی ہیں وہ آپ کو شادی کے بعد نظر آئیں گی زندگی میں آپ کو کبھی ماں باپ کی خامیوں کا بتانی چلے گا جب تک آپ کی شادی نہ ہو کیونکہ جب ان کی امپیر شیر ہوگی پھر آپ بتا چلے گا اور خوبیوں کا بھی اندازہ ہوگا خامیوں کا بھی اور خوبیوں کا کہ میرے ماں باپ واقعی کمپرومائزنگ ہے اس معاملے میں جو ان کے ایسپیکٹ پہلے آپ کو نظر نہیں آئے تھے تو دونوں چیزیں نظر آئیں گی تو ابھی بہت کچھ ہے پھر رشتہ داریاں اور پھر آگے معاملات تو یہ تو تو یہ باتیں پھر میں شادی جی میں رکھل ہے آپ پھر آل کے کرتا ہوں جو ٹرانسلیشن کے ہم بات کر رہے تھے سر اس میں ایک اگر مجھے آپ پہلے بتا دیتے تو میں آپ کے پچھلے سوال بھی واپس لے دیتا میں سوچ رہا ہوں اس کے بعد جا کے ڈائریکٹ نکائی کروں جی جی آپ نکاح کریں سر ایبروگیشن پرنسپل بھی ہے وہ قرآن سمجھنے کیلئے اکثر لوگ کہتے ہیں جو بعد میں آیات آئی ہیں اگر وہاں کہیں تازاد نظر آتا ہے تو وہ پرانی والی کو ایبروگیٹ کر دیتا ہے پرانی والی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے بہت سارے جورس ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کو پچھا تھا کہ بعد میں یہ آنے والی ہے تو وہ کیوں ایسی کوئی آیات دیں گے جو بعد میں انہوں نے نگیٹ کرنی ہے اندر موجود ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کیلئے تھی یہ بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا اس کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت اکھتا ہے سورہ البکرہ میں کہ ہم کوئی آیت منسوخ کر دے کوئی نئی آیت لے آئے تو اس سے بہتر ہم آیت لے آئیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے یہ سورة البکرہ میں پہلے اس سٹیج میں یہی بات ہونی چاہیے تھی کہ شراب کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ شراب کو اس وقت حلال سمجھتا تھا نہیں سٹیپ وائز الٹیمیٹلی پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا تو آیات کا کیا جواب دیں گے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے وسیعت کرنا فرض کیا سورة البکرہ میں اور بعد میں سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراست کی خود رویئن کر کے بتا دی کہ اس طریقے سے وراست آٹومیٹکلی ہوگی اب وسیعت کی ضرورت نہیں رہی اسی طریقے سے پہلے حکم یہ نازل ہوا تھا سورہ النساء کے اندر کہ اگر کوئی عورت بدکاری کرتی ہے تو اسے اپنے گھر میں ہی رکھو یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے یعنی قید کر کے نہیں یعنی مراد یہ کہ اسے یہ ایک یا پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی حکم نازل کر دے اور وہ حکم بعد میں پھر سورہ النور میں نازل ہو گیا سو اکوڑوں کی صدا تو ناسق و منسوق قرآن میں ہے احادیث میں بھی ہے بخاری مسلم کے اندر موجود ہے نبی الاسلام نے ایک زمانہ تھا آپ آگ پہ پکیوی چیز کھانے کے بعد وضو ریپیٹ کرتے تھے پھر آپ نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑی اور پھر آپ نے اس میں کھانا بھی کھایا آگ پہ پکیوی چیز کھائی اور اپنے وضو کا اعادہ نہیں کیا اور صحابہ کے پوچھنے پہ فرمایا کہ اب اس کا ناسق حکم یہ ہے یہ ناسق و منسوق اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ بھاری جملہ ہے لیکن جو کہ آپ نے سوال ایک بڑا ہیوی قسم کا کیا تو اس پر مجھے یہ جواب دینا پڑا ہے اللہ تعالیٰ اپنے روز کو خود توڑ کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے روز کا قیدی بھی نہیں ہوں میں چاہوں تو یہ کر سکتا ہوں کہ میں نے یہ حکم دیا تھا اب یہ حکم اٹھا لیا تمہارے سے اب یہ حکم ہے یہ والے ایک ایسپیکٹ بھی تو رکھنا تھا نا اس کی وجہ سے ناسق و منسوق والا معاملہ آیا ہے اور یہ قرآن کے اندر موجود ہے یہ جو لوگ بیسے کرتے ہیں اس طرح کی دو ایکسٹریم روئی اس طرح ایسپ نہیں کرتے ہیں یہ جو لوگ ناسق و منسوق کی آڑ لے کر لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں تو دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ یہ جو کہ قرآن سے دور کر رہے ہیں لہٰذا ہم کیٹاگوریکل ڈھنائے شروع کر دیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور پھر اس کی وہ تعویل بھی بیان کر لیتے ہیں وہ جو تعویل بیان کر رہے ہیں انڈ ریزلٹ وہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سورہ الانفال کے اندر کہ ایک مسلمان دس کافروں کے پر بھاری ہے پھر ساتھ یہ آیا کہ لیکن اب اللہ نے تمہاری کمزوری جانچ لی ہے تو کیا اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا وہ پہلے پتا تھا لیکن اس پر واقعی ایک دس پر بھاری تھا وہ مکہ کے مسلمان تھے جب مدینہ میں لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ریشو پروپورشن پھر گر گیا اس لیول کے تو نہیں تھے جن کی تربیت نبی الاسلام نے کی ہوئی تھی تو جب اوورال تداد آپ کی زیادہ ہو تو ریشو پروپورشن خود بخود گر جاتا ہے یہ نیچرل چیز ہے جب آپ کی عبادی بڑھے گی تو پڑھ لکھے لوگوں کی تداد اس ریشو پروپورشن سے تو نہیں بڑھ رہی آج جو پی ایش ڈیز ہیں جس طریقے سے آپ کی عبادی بڑھ رہی ہے آپ کہیں جی اتنے پرسنٹ پی ایش ڈیز ہیں ہو سکتا ہے دس سال بعد تو پرسنٹیج گر جائے حالانکہ پی ایش ڈیز زیادہ ہوں گے کوانٹیٹی میں لیکن ریشو پروپورشن گر جائے گی پھر اللہ نے فرمایا اب اللہ نے تمہاری کمزوری جانچ لی ہے اب ایک مسلمان دو کیوں پر بھاری ہے ٹھیک ہے ایک دو کی نسبت آگئی ایک دس ہے تو اب یہ بھی ناسا کو منسوخ ہے لیکن اپنے اپنے وقت میں دونوں باتیں درست تھیں تو لہٰذا وہ جو انٹرپٹیشن کر رہے ہیں وہ بھی جزوی طور پر درست ہے کہ مختلف اوقات کے لیے حکامات تھے لیکن اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ ریزل نکالتا ہے کہ آج علماء یہ ڈیفائن کریں گے کہ قرآن و عدیس کو بھی ہم بدل کے کوئی اور نئی چیز بتائیں گے تو وہ غلط ہوگی بیسک رولز وہی رہیں گے تاکہ آپ کو ایک این ہو جائے میں کسی ایجنڈا سے نہیں آیا اچھا اس میں میں ایک ایڈ کر دوں مثلا میں اتنا اس معاملے میں کھلا ذہن رکھتا ہوں اسلام نے کہا تھا نا کہ زنا کی صدا کے لیے چار گواہ چاہیے ٹھیک ہے اب کئی علماء میری اس بات کے ساتھ اگری نہیں کریں گے وہ کہیں گے جی وہ صحابہ اکرام کو تین گواہ بھی ملے تب بھی انہوں نے چار پورے نہ ہونے پر پلٹا انہی کو کوڑے لگوا ہے ٹھیک ہے ان کے پاس یہ رسورسز تھے لیکن مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس چار گواہ نہیں ہے اور آپ کے پاس ویڈیو آ جاتی ہے اور اس کا فرینزک بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر کیا چار گواہوں کی ضرورت رہے گی سر اگر آپ سے واقعی یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو میں کیونکہ میں نے ظاہری بات ہے آپ کی طرح اتنا اسلام نہیں پڑھا اسلامی جورسپروڈنس پڑھی ہے سمجھنے کے لئے قانون میں ہمیں پڑھنی پڑھتی ہے شیخ کمال الدین سے پڑھا تھا میں نے اگر اس سے مفہوم نکالا جائے تو دنیا بھر میں پبلک فورنکیشن لوز ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر پبلک لی کیا ہے اتنا عام کیا ہے کہ چار گواہ آرام سے دیکھ لیں ورنہ تو اگر کوئی اپنے کمرے میں کر رہے ہیں انلیس کچھ ایک طرح کا پرورجن ہو چار لوگوں بٹھا کر اس طرح کے واقعات ہوتے نہیں ہیں تو میں نے تو ہمیشہ سے اسی طرح سمجھا تھا کہ یہ قانون پبلک زنا کے لئے کہ آپ اس طرح بھی ہے پبلک زنا کے لئے ہیں چار لوگ آرام سے دیکھ لیں ہم نے کب کہا ہے کہ کسی نے اگر چھپ کر بدکاری کیے تو اسے سزا دی جائے گی لیک ویڈیو پہ تو نہیں لگے گی نا وہ سزا نہیں نہیں لیک ویڈیو پہ اگر ایک بندہ آکے دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے پھر آپ کیا کریں گے ایک عورت جس کے ساتھ جبرن زیادتی ہوئی ہے اس کے پاس کوئی گواہ نہیں اور ویڈیو لے آتی ہے تو آپ اس پہ ایکٹ نہیں کریں گے لیکن اگر آپ سے کوئی کہے کہ قرآن میں تو لکھا ہے چار گواہ تو آپ ویڈیو پہ کیوں ایکٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اللہ کا رول نہیں بدلا سو کھوڑوں کی سزا میں قرآن سے لوں گا اس تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ اڈاپٹ کیا ہے وہ موڈرن بھی ہو سکتا ہے اس میں ڈین ای ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں نا وہ جو عمران والا کیس ہوا تھا رسور کے اندر ملینز آف روپیز پاکستان کے لگے پھر الٹی بیلڈی ہوئے ایک بندہ نکلا اس میں سے وہ ڈین ای ٹیسٹ ہوئے تو ہم اس زینب قتل کیس جسے کہا جاتا ہے مشہور زمانہ اس حد تک پہنچنے کے لیے کوئی موڈر ذرائع آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی بھی ہم اجازت سمجھتے ہیں وہ ذرائع اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں آپ میرے اس انیلیسس اگری کرتے ہیں کہ جو حد والا قانون ہے یا سزا ہے وہ پرائیوٹ زینہ کے لیے نہیں پبلک لیکن جب پبلک ہو گیا تو پھر تو اس کے اوپر پبلک اب لائی ہونی چاہی یہ ڈیٹرنس کے لیے دوسر اس میں وہ جو لوگ ویڈیوز بنا کر آج کل انفورچنٹلی لیگ کر رہے ہیں ایک واقعہ اگر تصدیق شدہ نہیں ہے تو یہ بھی مجھے بتا دیجئے حضرت امہر کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ چھلانگ مار کر لوگ اندر شراب پی رہے تھے اور انہوں نے بلو تم لوگ شراب پی رہے ہو تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ اندر کیسے آئے تو اگر آپ کسی کے ہوتل کے کمرے میں کیمرہ ڈال رہے ہیں نہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے ایسا کرنا نہیں چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی بےہیائی کا اڈہ چلا رہا ہے اور کوئی صحافی ان کے اس اڈے کو ایکسپوز کرے کہ یہ ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی ویڈیو بنا لیتا ہے تو وہ بہت نیکی کا کام کر رہا ہے کاروباری اگر کوئی کر رہا ہے جی کاروباری بات کھا نہیں کاروبار ہے سرکار کراچی گھڑ بناوا ہے جی فیصلہ باد گھڑ بناوا ہے پہلے نمبر پہ آیا ہے فیصلہ باد دنیا میں یہ ساری بے آئی کی جو ویب سائٹس کھولی بھی آج کل تو لوگوں نے لیٹرلی اس کو عام بنا دیا آپ لوگوں کو طریقے نہ بتائیں میرے بھائی پہلے تو آپ اپنا نکاح کروائیں پھر اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کریں اچھا صرف چلے پھر اس پہ رولز بھی آ جاتے ہیں صرف قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے گیارنٹی لیے کہ میں حفاظت کروں گا جو لفظ لکھے ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ہوں گے حدیث میں ہمیں اکثر اوثنٹک حدیث اور ضعیف حدیث کا فرق بتائے بغیر لوگ حدیث پڑھاتے ہیں بتاتے ہیں یا ہماری رسپانسبلیٹی چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی حدیث کوٹ کی ہے ہم جا کے سرچ کریں کہ اوثنٹک ہے یا نہیں تو آپ کو لگ رہے کہ ہم غلط طریقے سے حدیث پڑھا رہے ہیں دیکھیں صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ جو لوگ اپنی کتابوں میں اور اپنے زمانے کے ان بزرگوں کو انہوں نے کہا ہے تو وہ بہت بڑے بڑے محدثین ہیں میں ان کے نام نہیں لیتا یقینا ان کے زمانے کے جو لوگ جنہوں نے ہزاروں حدیثیں جمع کی ہیں وہ انہی کو کہہ رہے تھے ان کا ہمارے زمانے میں جو لوگ کسرت کے ساتھ احادیث جمع کر رہے ہیں اور اس کا فرق نہیں کر رہے کہ یہ صحیح ضعیف ایسے علماء وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کے سامنے اپنے علمی روپ جھاڑے کہ ہم نے اتنی حدیثیں جمع کر لی انہوں نے کہا ایسے علماء جاہل کہلانے کے حق دار ہیں میرے نزدی امام مسلم نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین کے بارے میں یہ ورڈک دی کہ یہ جاہل ہیں کیونکہ یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں امت کا تو میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ علم نے اگر یہ بھی نہیں کرنا کہ وہ چھانٹی کر کے صحت کا خیال رکھ کے چیز بیان نہیں کر رہا تو بھائی تجھے اس مسلم کے اوپر بٹھایا ہے کیوں ہے تیری یہ رسپانسوبلیٹی ہے کہ تُو بتا کہ کون سی بات درست ہے کون سی بات غلط ہے قرآن کے ساتھ تو ان کا شغفی کوئی نہیں ہے قرآن تو یہ بیان نہیں کرتے نہ خود انہوں نے قرآن صحیح طریقے سے پڑھا ہے نہ آگے یہ بیان کرتے ان کو زیادہ قصے کہانیاں سنانے کا شوق ہے قرآن سے بھی کوئی قصے کہانیاں سناتے ہیں اور آدھی بات قرآن سے اٹھاتے ہیں اور آدھی خود بیج میں ایڈ کر دیتے ہیں بصلا عام آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ کہہ کہا جی قرآن میں لکھا ہے کہ ازر یوسف اور زلیخہ کی شادی ہوگی تھی بعد میں واقعہ ہے زلیخہ کا نام موجود نہیں ہے قرآن کے اندر اور یہ جو بعد میں آپ نے چیز جوڑ لی یہ بھی نہیں لکھی ہوئی تو اس طرح وہ سٹوریز قرآن کے ساتھ فٹن کر کے پبلک کو بچپن سے رٹواتے ہیں اور لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے جی قرآن میں لکھا ہے صحابہ کاف کا کتہ بھی جنت میں جائے گا جی صحابہ کاف کے کتے کا ذکر ہے اس کا جنت میں جانے کا ذکر کوئی نہیں لکھا ہوا یہ خود سے لوگوں نے چیزیں جوڑ لیمی ہیں اس طرح وہ پچھلے دنوں خان صاحب کی بھی ایک ویڈیو آگے تھی انہوں نے بات کر دی اس میں خان صاحب سے زیادہ وہ لوگ کسوروار ہیں جن سے خان صاحب نے یہ بات زونی بھی ہوگی کہیں بچپن میں یہاں پہ کوئی بھی قولِ ذریبی لوگ قرآن و دیس کہہ کے بیان کر دیتے ہیں تو علماء کی زمداری ہے ایک ہم ایسے معاشر میں رہتے ہیں جس میں ظاہری بات ہے ہم سب عاشقِ رسول ہیں اگر کوئی چیز کہتا ہے وہ حدیث ہے اور ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں تو یہ تو بہت ہی ڈینجرس ہے اس میں سپسیفکلی بھی اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں اگر آپ کھل کے ذرا بتانا چاہیں منصبتہ نبیون فقدلو یہ جو ہے یہ ضعیف حدیث ہے جی ضعیف ہے میں نے اس کے پر ویڈیو ریکارڈ کروائی بھی ہے انہوں نے تو اس کو ایک نعرہ بنا کے ایک پاپیلر نیرٹیف بناتے ہیں بالکل جالی روایت ہے گالی روایت ہے میں نے اس کا پھر جواب دیا تھا کہ پھر حدیث ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی تو پھر جن جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں حضرت علی کو گالیاں دیں ہیں دلوائیں اپنی ڈاکٹرن میں کیا تم ان کی قبریں اکھاڑو گے یہ کہہ کے یا چلے قبریں نہیں اکھاڑتے آج ان کو کہو گے کہ وہ واجب القتل تھے اور اسلام سے نکل چکے تھے تو میں نے ان کو جواب دیا تھا یہ روایت جالی ہے جو آپ بھی بات کر رہے ہیں یہ وجہ ہے جی میری ویڈیو رکواڈ ہے میرے بھائی انگلی سب ٹائٹل کے ساتھ پوری دنیا دیکھ چکی ہے جنرل ہی آپ جب کہتے ہیں جو تحریک لبائک پارٹی ہے یہ ختم نبوت کے لیے نہیں یہ پولٹکس کے لیے کرتی ہے نہیں میں نے یہ کہا تھا کہ جو تحریک لبائک ہے یہ انٹی کادیانی تحریک ہے ختم نبوت تحریک تب ہوگی جب یہ چشتی رسول اللہ اور اشریتھانوی رسول اللہ پر بھی بولے گی ٹھیک ہے اور وہ یہ نہیں بولتے نیجی محفلوں میں مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جینیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں مانتے ہیں اپنے لوگوں کے سامنے لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم نے یہ بات کی نا تو ہمارے علماء خود ہمارے خلاف ہو جائیں گے تو میں نے کہا تھا کہ ختم نبوت کی ایک جز پہ آپ کام کر رہے ہو اور وہ بھی اپنے طریقے سے کر رہے ہو میرے نزدیک قادیانیوں کو بھی جینے کا حق ہے لیکن آپ ان کے سامنے دیں گے کیوں وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں ان کو نوکری نہیں ملنی چاہیے ہاں ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنسٹیو ایریا جہاں پہ ہمیں خطرہ ہے کہ وہ کوئی ایسا معاملہ کر سکتے ہیں اچھا ہندو نوکری کر سکتے ہیں کرسچن نوکری کر سکتے ہیں قادیانی کیوں نہیں نوکری کر سکتے ہیں ہے رہے مسئلہ ہاں سنسٹیو ایریا میں آپ بات کر سکتے ہیں کہ یہاں ہم ان کو نہیں رکھیں گے باقی تو یہ جتنی فیکٹریاں جو ان کی ہے میں نام نہیں لیتا وہ پھر بائیکارٹ مالا معاملہ ہو جائے گا تو وہ آپ ان کی ساری چیزیں تو استعمال کر رہے ہیں ان کی پلیسز اور ورشپ توڑنا جائز ہے نہیں توڑنی چاہیے تو توڑتا ہے بھی کوئی نہیں ہے توڑتا ہے وہ یہ کہتے ہیں منار نہ بنائیں اس پر مسجد نہ لکھیں ٹھیک ہے یہ مالا اختلاف ہے لیکن اس کی آرڈ پر بات لوگ یہ جہلم کے اندر بھی قادیانیوں کی عبادت گائیں موجود ہیں کوئی نہیں توڑتا وہ تھا کہ اس پہ مسجد نہ لکھا جائے چونکہ ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے تو وہ بیت احمدیہ لکھتے ہیں میرے بے ہو تو میں تو یہ بھی نہ لکھنے دوں میں تو احمد لفظ کو ریگارڈ کرتا ہوں نبی الاسلام کے حالے سے بیت الحمد لکھتے ہیں سر اس میں وہ اس پر آپ سیکنڈ پوائنٹ دے رہے تھے تو میرا وہ سوال رہ گیا تھا آپ ہی کے ایک ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ جو لانڈیوں کا معاملہ ہے وہ اب پرانا ہو گیا تو جہاں تک میرا علم ہے وہ اجماع ہوا تھا کہ یہ چیز اب نہیں ہوگی تو اگر ایک چیز کے اجازت دی گئی ہے اس کو اجماع کیسے ڈنائے کر سکتا ہے اگر اس کے اجازت نہیں ہے نہیں اجماع نہیں توڑا افسلیٹ ہو گیا اب وہ ہوئے ہی نہیں دوبارہ بڑھ ہمیں اجازت تو ہونی چاہیے کونکیوبائنز کے اگر اسلام میں دیوی اجازت وہ افسلیٹ کیسے ہو سکتا ہے افسلیٹ اس لیے ہو گئی کہ اب وہ والے سارے معاملات ختم ہو چکے نا جی وہ تو اس زمانے میں جب جنگیں ہوئیں ان جنگوں میں جو عورتیں لڑنی آتی تھیں وہ جنگی قیدی بنائی جاتی تھی اور وہ بھی خلیفت المسلمین کی ایما کے اوپر انہیں تقسیم کیا جاتا تھا میں آڑ بھی بات کروں گا آڑ بھی اگر میدان جنگ میں عورت لڑنے کے لیے آئے اور وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تو دو اپشن ہیں ایک تو ہے اسے قتل کر دیا جائے ظاہرہ وہ قتل دوسرا اپشن یہ ہے کہ مرد قتل ہو اور عورتوں اور بچوں کو زندہ رکھا جائے اور ان کو لونڈیوں یا غلاموں کی شکل میں اپنی پروش میں لیا جائے اور اس حق کے ساتھ کہ جو خود کھاتے ہو ان کو کلاو گے جو خود پیتے ہو وہ ان کو کلاو گے اور ان کا مذہب بھی آپ جبرن تک جو ہے تبدیل نہیں کروا سکتے تو دونوں میں سے کونسا اپشن دروس تھا اگلے لوگ تو جو ظلم کیا کرتے تھے یہ ایک اپشن رکھا گیا چونکہ اب وہ سارے کا سارا وہ سسٹم یہ بدل چکا ہے افسلیٹ ہو گیا اچھا سے تی ایر پی والا ڈسکشن ہوئی رہا ہے تو ایک اور خطرناک جی کریں آپ نے کھل کر کہا ہے آپ جب کہتے ہیں کہ 295c law کا مسئلہ نہیں ہے implementation کا مسئلہ ہے آپ جس نظریہ سے کہتے ہیں وہ نظریہ باقی سب سے الگ ہے آپ اس نظریہ سے کہتے ہیں کہ forgiveness کی اجازت ہے جو کہ لوگ نہیں دیتے ہیں آپ نے حد تک یہ بھی کہا کہ حنیف قریشی نے کہا تھا کہ اگر سو میں سے 99 مطلب کفر کے نکلیں اور ایک مطلب اسلام کا نکلے تو آپ نے عزیوم کرنا ہے وہ اسلام کا مطلب ہے حد تک یہاں پر تو کسی کا مطلب نہ بھی ہو تو مطلب بنا کر اس کے خلاف کیمپین چلا دی جاتی ہے غلط ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا علماء کا کام نہیں وہ decide کریں کون سی چیز گستاخی ہے یا کون سی نہیں ہے یہ judge کا کام ہے اور judge بھی وہ جو unbiased ہو جو دلائل کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے آپ دیکھیں judiciary میں ہر طرح کی چیزیں discuss ہوتی ہیں تو judge حرفن مولا تو نہیں ہوتا لیکن jack of all ہوتا ہے master of none لیکن jack of all ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کے سامنے اگر کوئی medical کا case آیا وہ دونوں طرف کے دلائل سن کے competency رکھتا ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے اس طرح میرے خیال ہے کہ اگر ہم judge کے سامنے کسی کے جملے کے اعتبار سے discussion کریں تو وہ دلائل کی بنیاد پر سمجھ لے گا کہ یہ books کے point of view سے یہ چیز گستاخی ہے یا نہیں ہے تو میرے خیال ہے یہ اکثر گستاخی والے cases فارق ہو جائیں گے بالکل غلط ہے یہ تو الفاظ کے اوپر گستاخی کا فتوہ لگا دیتے ہیں اور یہ الفاظ کے چناؤں کو بے حرمتی بتاتے ہیں حالانکہ ہم اس طرح کے الفاظ کے چناؤں قرآن و سنت میں بھی دکھائیں گے کہ صحابہ اکرام اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیا کرتے تھے بات کو سمجھانے کے لیے بات کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات اس طرح کی example دینی پڑتی ہے کہ جو عام آدمیوں سے گستاخی سمجھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے سکھایا گیا کہ یہ گستاخی ہے میں آپ کو بتاؤں منسٹری آف ایریلیجس افیر سے مجھے ایک میڈم کی کال آئی اور وہ افیسر تھی اور مجھے کہنے لگی سر میں پی ایش ڈی کر رہی ہوں اسلامیات میں وہ آپ نے ایک ویڈیو کے اندر یہ کئی سال پہلے کی بات گستاخی کر دی ہے میں نے کہی کیا گستاخی کی ہے تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابو بکر کو بلایا چھے مہینے کے بعد تو انہوں نے ایک جملہ ان سے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ فضیلت دی ہے ہم آپ سے حسد نہیں کرتے لیکن اہلِ بیعتِ رسول کے ناتے کیا ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس مشورے میں شامل کرتے یدیس بخاری مسلم میں اس میں حضرت ابو بکر رو پڑے تو حضرت علی نے کہا کہ بس that's all آپ مسجد میں جائے میں اعلانی آپ کی بیعت کروں گا اور پھر زور کی نماز کے بعد پہلے سید ان ابو بکر ممبر پہ چڑھے انہوں نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی اور پھر حضرت علی چڑھے انہوں نے حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے اور بیعت کرنے کی نوسمنٹ کی اب ظاہر ہے میں جب پنجابی لینگویج میں اپنی پبلی کو بتا رہا ہوں تو میں نے اس میں ایک جملہ بول دیا میں نے کہا حضرت علی کو آپ دیکھیں کہ کتنے کمپرومائزنگ تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت اب آپ نے یہ سارا بیڑا غرق کر کے یا یہ معاملہ خراب کر کے میرے پاس اب آئے ہیں اور اب آپ اسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں بیعت کر لوں جبکہ آپ اس سسٹم کے بینیوشری ہو چکے ہیں یہ حضرت علی نے نہیں کہا ٹھیک ہے آٹھ کوئی دنیا دار ہوتا تو یہی کہتا کہ حضرت اب تو آپ سسٹم کے بینیوشری ہیں تو اس نے کہا یہ جو آپ نے کہا انہوں نے نہیں کہا تو یہ بھی گستاقی ہوگی میں نے کہا پھر قرآن میں لکھا یہ قرآن بکواز نہیں ہے تو اللہ قرآن کی گستاقی کر رہا ہے یہ نبی مجنون نہیں ہے اللہ نبی کی گستاقی کر رہا ہے یہ نبی شاعر نہیں ہے یعنی وہ ساری گالیاں ریپیٹ کر کے جو کافر دیتے تھے اللہ ان کا ڈینائل کر رہا ہے کہ گالی کو ریپیٹ کر کے تو کیا گستاقی کر رہا ہے بھئی بات دیسی طرح کیسے سمجھائی جاتی ہے ان جائلوں کا کوئی قرآن و سنن سے لینا دینا نہیں ہے یعنی یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو گستاقی بنا دیتے ہیں جبکہ صحابہ اکرام اس طرح کی جب ڈسکیشن کرتے تھے ٹھیک ہے اب دیکھیں سیدنا علی حضرت عمر کے میت کے اوپر ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید تھی اللہ سے کہ آپ اپنے دو ساتھیوں سے جا ملیں گے رسول اللہ اور حضرت ابو بکر وہ دو فرینڈز کہہ رہے ہیں ان کو اب مجھے بتائے کیا رسول اللہ فرینڈ ہے حضرت عمر کے وہ تو ان کے پروفٹ ہیں آکھیں تم اپنے دو ساتھیوں سے جا کے ملو گے یعنی حضرت عمر اور نبیل اسلام کو ایک جگہ رکھ رہے ہیں حضرت عمر اس زمانے میں اگر یہ لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں اے کہ تُو گیتا بھئی تنو چہیدہ سی ایک فرینڈ اور ایک آقا سے جامل ہو گئے ان لوگ کا اتنی سمجھدانی اتنی چھوٹی ہے پھر حضرت ابو بکر کیا خطبہ دے رہے ہیں جو تمہیں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے حالانکہ کوئی بھی عبادت نہیں کرتا تھا فرضی جملہ صحیح بخاری میں کم از کم چار جگہی الفاظ ہے من کانا یعبدو محمد فإن محمد قدمات حضور کی میت پہ یہ کہا جا رہا ہے بجائے یہ کہ کوئی محفلے صلات و سلام ہوتی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ نہیں مرا لوگوں کو کہنا چاہیے تھا کہ حضرت ابھی ہمارا زخم بھی ہرہا ہے آپ بجائے حضور کے فضائل بیان کرنے کے آپ گلٹا اور پکا کر رہے ہیں کہ نبی مر گئے اور تیرل قادری صاحب کی ویڈیو رکارڈ ہے نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ تو وہ حضرت ابو بکر کو کہہ رہا تھا ابو بکر تو مر جا تو وہ جی قرآن میں لکھا ہے شہید کو مردہ نہ کو یہ نہیں لکھا جو آپ سمجھ رہے ہو اللہ تعالی نے کہا کہ شہید کو مردہ گمان نہیں کرنا وہ اللہ کے حضور زندہ ہے اللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ شہید کی بیوہ دوسری شادی نہیں کر سکتی کیونکہ شہید زندہ ہے ٹھیک ہے تو جب حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے تھے کہ نبی مر چکے جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے یہ نہیں کہا کہ وسال فرما گئے تو وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ قیدہ نہیں رکھنا کہ جیزیس کرائیس کی طرح تم محمد رسول اللہ کو بھی خدا مال لو کیونکہ خدا کو موت نہیں آتی اور غیر خدا کو موت آ جاتی ہے سر آپ کے پہلے سوال سے ایک سوال تھا اس کی صرف قانون کا میں سپیسیفک ہونے کے آپ نے کہا جج ڈیسائیڈ کر سکتا ہے بلیسومی ہے بڈ ایس پر اسلامی لو اگر ڈیسائیڈ بھی ہو جائے کہ اس نے بلیسومی کیے اس کے بعد وہ مافی مانگ لے تو مافی ہے جی مافی ہے کیوں نہیں قرآن میں لکھا ہے سورت الفرکان آیت نمبر سیمیٹی اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے فساد فی الارد کرنے والی کی سزا ہو سکتی ہے توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے اور یہ کرتے ہیں میں آپ کے کیمرے میں یہ بات کروں گا عمران خان صاحب نے جب ان کی نظر میں گستاخی کر دی نبی الاسلام کی انہوں نے کہا کہ کافروں نے نبی کو زلیل کیا یہ لفظ استعمال کیا تھا نا کسی مولوی نے کہا کہ عمران خان نے واجب الکتل ہے صاحب نے کہا اے عمران خان صاحب توبہ کرو کیوں اے ہی وڈا بندہ کرے تو توبہ کرو نکاح کرے ان کا دین ایمان یہ ہے کہ اگر آرمی چیف یا وقت کا پرائم ڈیسٹر جس کے بیچے آرمی کھڑی ہے وہ گستاخی کرے تو اس کو یہ قتل کا نہیں کہتے اے جی ایک رجوع رکارڈ کران جی توبہ کرڑ اور اگر عام آدمی کرے تو کہتے ہیں توبہ ہی قبول نہیں ہے یہ دونوں مر لوگ ہیں یہ بالکل بیمانی کر رہے بڑوں سے ہی ڈرتے ہیں ان سے توبہ ڈیمانڈ کرتے ہیں بڑوں کو کاٹ دیتے ہیں سنس اس پوڈکاس کے بعد میں نے زندہ رہنا ہی نہیں ہے تو میں پورے سوال کھل کے ہی کر رہا ہوں جی کریں 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 تو ہنیفی لوہ میں نون مسلم میں تو بلیسنی بھی اپلائی نہیں ہوتی جی جی تو ہم تو کرتے ہیں تو مسلمانوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ گستاخی رسول کی یہ والی سزا نہیں ہوگی امام انیفہ کے نزدیک تو یہ والی سزا نہیں ہے اور مفتی تکیس مانی صاحب کی آڈیو لیک ہوگی تھی نا تو بعد میں وہ اس کی صفائیاں دیتے پی رہتے ایون ہنیف قریشی کی بعد میں تو ہنیف قریشی صاحب تو بلکل ہی وہ تو اور طرف وہ سزا کے منکر نہیں ہے انہوں نے اس حوالے سے بات کی تھی انتاز قادری کے حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ ان کا تھا میرا میرا کوئی اس معاملے میں لینا دینا نہیں ہے تو میرے بھائی آپ اس میں سے نکالنا کیا چاہتے ہیں یہ کوسٹن مجھ سے چیف جسٹس کو آرمی چیف کو کرنے چاہیے جن کے ہاتھ میں سلط ہے آپ ایک علمی ڈسکشن علمی شاوت اپنی پوری کر رہے ہیں ہم اس میں سے کچھ نکال نہیں سکتے یہ بڑوں کے فیصلے ہیں ہم ورڈک دے رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ 295C کے اندر یہ شیک ہونی چاہیے تھی کہ اگر کوئی توبہ کر لے یہ انہوں نے انٹینڈڈ چھوڑا ہوئے اور ویسے سپریم کورٹ کا میں آپ کو بتاؤں ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ اگر کوئی شخص سکیٹاگولیکل ڈنائے کر دے اپنی گستاکی کا اور اس نے کہے کہ میں نہ کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا تو اس کی بات مانی جائے گی اور یہی ہے اسلام کی فکر میں بھی مجھے بتائیں کوئی مسلمان کیسے گستاکی کا سوچ سکتا ہے الفاظ کے چنوانوں میں فرق ہو سکتا ہے نا تو آپ کی نظر میں وہ گستاکی ہے نا اس کی نظر میں تو نہیں ہے اگر وہ ریشو پروپورشن کے ساتھ چیزیں لا گے قرآن و سنت سے ثابت کر دے کہ قرآن و سنت میں اس طریقے سے گفتگو ہوئی ہوئی ہے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں نکل کیا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے زلیلوں کو نکالیں گے نبی الاسلام صحابہ اکرام کو زلیل کہا عبداللہ بن عبیعی نے اور اللہ نے ان کے نہ باشد ہوتا ہے جب کوئی شخص خود سے توہین کی نیت سے پروفٹ کے لیے کوئی توہین کے الفاظ استعمال کرے جبکہ واقعی وہ توہین کے الفاظ ہوں یہاں تو اگر آپ یہ کہہ دیں نا نبی بشر تھے انسان تھے ہماری طرح کے تو یہ کہتے ہیں آپ کافر ہو گئے ہیں اس سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا مطلب کیا ہے تو وہ بتائے گا کہ میں سپیشی کی بات کر رہا ہوں چونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے عباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے ہیں انسان ہے اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو بزاروں میں نہ چلتا ہو اور نہ ان کے جسم ایسے بنایا تھے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہتے ہیں اللہ نے کہہ سارے پیغمبروں کو موت آئی ہے اب سپیشی کے طور پر تو پروفٹ ہماری طرح ہوتے ہیں برتبے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تو انہوں نے کتنا تخت ہے مشک بنا کے رکھا اہلِ حدیث کو وہاں بھی کہہ کہ گالی دی اور کیا کچھ کیا جی وہاں بھی کہتے ہیں جی وہ نبی ہماری طرح کے انسان ہے اور ظالموں تم لوگوں نے تو تیسری اور چوتھی صدی جری کہ بابوں کو اپنا نبی مانا وے بغیر نبی کیے وے اماموں کو اہلِ حدیث تو رسول اللہ کے بعد کسی کی بات کو حجت نہیں مانتے ان کو تم عشق رسول سکھاؤ کہ سب سے بڑے گستاخو جنہوں نے اماموں کو اپنا باپ بنا لیا اور محمد رسول اللہ کی امامت چھوڑ دی انہوں نے اپنے آپ کو ہنفی شافی بال کی عملی کہتے ہیں محمد ہی نہیں کہتے اور اہلِ حدیث وہ ہیں جو قرآن و سنت کے اوپر اتنے سٹرکٹ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نبی الاسلام کے بعد کسی کو اتارٹی نہیں مانتے انہوں نے کہا کہ وہ نبی کو اپنی طرح مانتے ہیں اللہ کے بندوں ہوں تو تمہارے بابوں کو کوئی شائع نہیں سمجھتے ہیں نبی کے مقابلے پہ تو اپنے آپ کو کہاں لے آئیں گے نبی کے مقابلے پہ یہ انہوں نے انجیکٹ کیا زہر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی انسان انہوں نے میں ہماری طرح ہے ان کو خدا نہ بناو یہ تو حضرت ابو بگر بھی کہہ رہے ہیں سیر آپ نے بھی کیلس کی ڈسگریمنٹ کی بات کیتی ہم مسلم ورلڈ میں دیکھیں تو آمریت بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے اور ایک خیال لوگوں نے عام کر دیا ہے کہ ڈیموکرسی کے جگہ اسلام میں نہیں ہے آپ جب مثالے دیتے ہیں آپ ہی سے سیکھ کر میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں کیا یہ واقعی اس طرح کے واقعے ہیں جو آپ نے بتائے ہیں لیکن میں جاتا ہوں کہ جب ایون پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم سے دس اگریمنٹ ہوتا تھا وہ مجورٹی ڈیسیجن پر جاتے تھے اب ہم تو کہیں وہ پروفیت ہیں ان کو وہی آ رہی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں وہ جب مجورٹی کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام میں ڈیموکرسی نہیں ہے جی ڈیموکرسی ہے کون کہتا نہیں ہے قرآن میں بھی ہے وامروم شورہ بہین ہوں ہم تو کہتے ہیں ہمیں ویسٹرن ڈیموکرسی سے یہ اختلاف ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ ڈیموکرسی نہیں کرے گی وہ اللہ کرے گا اور یہ جو آپ نے ڈس اگریمنٹ کی بات کی ہے وہ ان معاملات میں ہوتا تھا جس میں نبیل اسلام مشورہ کرتے تھے جہاں پہ اللہ کی وحی آ جاتی تھی وہاں پہ نبیل اسلام بھی اپنے مشورے سے دسبردار ہو جاتے تھے یہ میں بڑی بھاری مثال دے رہا ہوں صحابہ کو تو چھوڑ دیں نبیل اسلام نے غزبہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فیصلہ کیا قرآن میں آیا کہ اگر وہ آیت دازل نہ ہوئی ہوتی تو تمہیں عذاب دیا جاتا یہ تم نے کیوں ڈیزین کیا ہے ٹھیک ہے تو نبیل اسلام اپنے فیصلوں کے معاملے میں بھی اسے ریویزٹ کرتے تھے صحابہ کا جب وہی لیکن جہاں وہی نہیں ہوتی تھی وہاں آپ بجورٹی کی رائے کو آپ پریفر کرتے تھے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ نبیل اسلام کے قریب چند لوگ تھے جن سے آپ بشورہ کرتے تھے بھئی وہ چند لوگ نہیں تھے وہ اپنے اپنے قبیلوں کے ریپریزنٹیٹیو تھے جس طرح ہم ایک ایم اے نے بنا کے جب پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تو پورے جیلم کا نمائندہ ہوتا ہے پورے لاہور کا نمائندہ ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا تو وہاں قبیلوں کے جو بڑے ہوتے تھے وہ پورے قبیلے کے ہوتے تھے وہ ساروں کی ہی رائے شمار کی جاتی تھی ظاہرہ وہ اس وقت قبیلے کا سردار اس طرح سفارش سے اور پیسے سے نہیں بنتا تھا واقعی وہ ڈیزرب کرتا تھا تو اسلام میں ڈیموکرسی ہے جس ڈیموکرسی کو ہم شرک اور کفر کہتے ہیں وہ وہ ہے جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ ہے یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسرت رائے یہ ہے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو اسلام کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا ہاں جس سے میں نے مثال دی تھی کہ افطار کے اندر آپ نے جامع شیری دینا ہے روح افضاء دینا ہے یا خجور سے یہ سادہ پانی سے اس میں ڈیموکرسی ہوگی لیکن شراب سے سرب کروایا جائے یا پانی سے اس میں ڈیموکرسی نہیں ہوگی شراب کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی کیونکہ اسے اللہ نے حرام کر دی ہے سر آپ نے کیونکہ یہ ایکزیمپل دی آپ اکثر تلخ طریقے سے بتاتے ہیں کہ جو بابا ہیں اور ان کی کچھ واقعہ آپ بتاتے ہیں جو انہوں نے خود کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں چلواروں کے بارے میں کیا آپ واقعی انسینویشن وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آپس میں تعلقات تھے ان لوگوں کے بابو کے کون سے تعلقات آپ نے بتایا کہ وہ لکھے میں کہ شلوار کیلی ہو گئی تھی تو اگر اتنا لکھا ہوئے تو آگے اور کیا کیا ہوا نہیں نہیں یہ میں نے نہیں کہا یہ آپ میں تو خود رہان ہو آپ نے نہیں کہا یہ نہیں یہ لفظ نہیں میں نے استعمال کیے تھے وہ پیر شلوار شاہ ایک اور معاملہ تھا آپ نے کہا اتنا تو لکھا ہے تو سوچو آگے کیا ہوا میں نے سوچ لیا نہیں نہیں یہ بات اور ہے یہ بات ہو غلب مفہول نہیں اس طرح نہیں ہوا تھا دیکھیں آپ ایک نکتے سے محرم کو مجرم منا دیں گے ٹھیک ہے نا جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لاہور کے اندر دروار ہے مہدولال حسین تو وہ جو خود اس کے کسٹوڈین ہیں بریلوی فرقے کے لوگ انہوں نے بقیدہ کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا آپس میں پیار محبت کا رشتہ ہو گیا تھا اسی کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات تھے تو وہ تو مانتے ہیں انسرا کی چیزوں کو مجھے بتائیں صوفیاء کے اندر کیا یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہے کہ عشق مجازی سے آپ عشق الہی کی طرف جاتے ہیں انہوں نے عشق مجازی یعنی وہ جو اسلام میں اگزیسٹری نہیں کرتا ایک نامہرم مرد و عورت کا آپس میں عشق کرنا شادی کی صورت میں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ان میں سے شادی کی صورت شادی تو کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے عشق مجازی میں یہ اس عشق کے اندر عشق حقیقی تلاش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نجائز تعلقات میں تر اسی لئے پھر خدا تک موچے بھی نہیں نا اس میں سیر آپ کو نہیں لگتا کہ نکاح خدا نے بہت آسان کیا اور ہم نے مشکل کر دیا اس میں ایک میرا تھوڑا اختلاف ہو گیا تھا شیخ کمال الدین نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ دو لوگ اگر نیت کر لیں نکاح کی بھلے اگر گواہ نہ ہو تو وہ نکاح ہوتا ہے پھر میں آپ کا بیان سننا تھا آپ نے بولا جب تک اعلان نہیں ہوتا تب تک وہ نکاح تصور نہیں کیا جاتا میں نے اپنے دماغ میں جس طرح ریکنسائل کی یہ بات تو اگر غلط ہے تو بتائیے یہ جس شیخ آپ بار بار نام لے رہے ہیں آپ اس طرح نام لے رہے ہیں سے قرآن عدیس میں لکھا ہے ہم جو بھی بتا رہے ہیں وہ قرآن عدیس میں کہ اگر یہ پوسیبلیٹی نہ ہو اگر آپ سہرہ میں ہو اگر گواہ تو یار یہ تو اسی طریقے سے دیکھیں اسلام میں یہ چیز بڑی ایک کنڈیم کی گئی ہے کہ آپ فرضی کیسز بنا کے پوچھیں یہ آپ سائنس میں فرضیم میں تو ضرور کرتے رہے اعلان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا جی اعلان یہ ہونا چاہیے ٹکلیر ہو کے مردو عورت ہے ورنہ اثر وائز نامہرم مردو عورت اگر ہم آپ کو تصور کر لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ پھر ہم وہ ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے جو کریں گے ٹھیک ہے نا یہ قانون آپ کے پر اپلائی ہوگا ہمیں کا پتہ ہے کہ آپ گن پوائنٹ کے پر وہ عورت بھگا کے لائے میں ہے یا عورت آپ کو بھگا کے لے آئی ہے یہ کیا مسئلہ ہے برزا ہے یا بلجبر ہے ہمیں کیا پتہ ہے تو اس کے لیے یہ سارے معاملات ہونے چاہیے نا دیکھیں جو آئیلی قوانین ہے جو خاندانی نظام سے تعلق رکھنے والے قوانین ہے یہ آپ کو الہامی کتابیں بتائیں گے ٹرائفک کے قوانین آپ کو الہامی کتابیں نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے ہاں ان پرنسپل یہ بتائیں گے جو پہلے آیا ہے اس کا پہلا حق ہے تو ٹرائفک قانون بھی اسی کے اوپر ہے کہ جو اشارے کے سب سے قریب کھڑا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ آئے یہ نہیں کہ پیچھے سے لا کے تو آپ مخالف سمد میں آ کے بیج میں کھڑی کرتے ہیں تو ان پرنسپل تو موجود ہے باقی ٹرائفک قوانین تو آپ نہیں بنانے وہ آپ کا رائٹ ہے آپ گرین کلر رکھنا چاہتے ہیں بلو رکھنا چاہتے ہیں بلو ورسیز ریڈ رکھ لیں یا گرین ورسیز یالو رکھ لیں وہ آپ کا رائٹ ہے لیکن ان پرنسپل انصاف عدل برابری ان ساری چیزوں کا خیال ہونا چاہیے صرف اس میں اکثر ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ اگر کوئی اور ایریا کا بھی ایکسپرٹیز ہو کوئی فیزیسسٹ ہو تو اس کی رائے رد کر دیتے ہیں آج ہی آپ ایکزامپل دے رہے تھا آپ نے کئی دفعہ پہلے بھی ایکزامپل دی یہ فصل والی کہ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ ایون پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود کہا کہ جس ایریا میری ایکسپرٹیز نہیں آپ اپنی سنو جی بلکل صحیح مسلم میں اوپر تلے تین حدیث ہیں نبی اللہ علیہ وسلم کے مبارس زمانے میں خجور کی اچھی فصل لینے کے لئے وہ نر اور مادہ کا ملاب کروایا کرتے تھے فیزیکلی اس سے ذرا اچھی اور وہ آج تک وہ طریقہ چل رہا ہے بلکہ آپ یہ اگر خجور کا پودا دیکھیں وہ چھوٹے بچے کی جساں پروش ہوتی اس طرح وہ کرتے ہیں خجور اللہ نے ایک بڑا یونیک پھال بنایا اور ان لوگوں کو صدیوں سے ایکسپرٹیز ہیں عرب کے لوگ اس کو جس طریقے سے لے کے چال رہے ہیں تو نبی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے جو فصل آنی ہے وہ تو آئے گی تو انہوں نے نبی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر حالانکہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ضروری نہ کرو آپ نے مشورہ دیا مشورہ مانا ہوں گی فصل کام ہوگی نبی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شکائل دیکھا ہے کہ ارسل اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا تو یہ دیکھیں ہماری فصل کام ہوگی اب دیکھیں اتنی فرینکنس ہے نبی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ نے جو مشورہ دیا اس کی ایرز رہے نکلا ہے ایشی پہ میں کہتا ہوں زمانے میں 295 سے ہی نہیں تھی آج تو چھوڑی چھوڑی بات پہتی تو نبی نو آ کے پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی گستا کی یہ آپ نے شبار نہیں کیا مردہ ایک ڈسکیشن ہے نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کوئی منہ تو نہیں کیا تھا میرے ایک مشورہ تھا اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے کروں تو اسے تم منوان اسی طریقے سے لیا کرو جہاں پہ میں اپنی ذاتی رائے دوں تمہارے دنیاوی معاملات میں وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَكُمْ تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو اپنے معاملات میں جو ہیں زیادہ نبی اللہ علیہ وسلم کا سارا ایکسپیرینس مویشی پالنے کے اعتبار سے تھا خجوروں کے حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس نہیں تھا اور اس کے اوپر بقاعدہ پھر مسلم شریف میں باب ہے کہ کن معاملات میں نبی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے اور کن میں نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ بڑا خطرناک جملہ ہے مسلم کے اندر ہی بڑی گستاخی لگی ہوئی ہے بس یہ ہے کہ امام مسلم کے ساتھ انجیریئر نہیں لگا ہوا ورنہ امام مسلم کے خلاف بھی کلیپ آیا ہوتا سر اس میں ابھی آپ ڈاکٹر تین ملک صاحب بہت اچھا ڈسکشن کر رہے تھے کہ مسلم امہ نیچے جانا کب شروع ہوئی جب فیصل وڑھائے چاہے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی آپ کا بہت اچھا ڈسکشن ہوا کہ وہ جو ریزن کا ایک ایرہ تھا امہ کے جو تینکرز تھے وہ سٹیٹ سے آلائنڈ نہیں تھے ایک وقت جب آیا جب سٹیٹ نے کو آپٹ کر لیا and as such کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے کیونکہ ہمارے پاس حدیث ہے مسجد کا رول پادری والا نہیں رہا کہ چرچ ultimate authority ہے and he is speaking on behalf of God ہم یہ نہیں تصور کرتے کسی لیڈر کو لیکن جب سٹیٹ نے پزارائی دی کچھ اسلامی تینکرز کو کچھ اسلامی سکولرز کو کیا آپ کو لگتا ہے وہ جو سٹیٹ کلرجی نیکسس ہے جس کے بارے میں حسین اکانی نے between the mosque and the military پاکستان کے بارے میں لکھا ہوئے اس نے بھی اسلام کو بہت زیادہ نقصان دیا دیکھیں نقصان تو مختلف چیزوں سے ہوا ہے سٹیٹ نے پزیرائی بھی دیئے دیکھیں ال بیرونی نے جب زمین کا circumference calculate کیا ہے تو سٹیٹ نے اسے ہی نام دیا باقی یہ جو آپ نے بات کی کہ سٹیٹ سے independent ان اداروں کو ہونا چاہیے تو میں بھی اسی حق میں ہوں امام خمینی نے independent کیا ہے اپنے مذہبی سارے جو ادارے ہیں ان کا اپنا بجڑ ہوتا ہے وہ government of Iran کے اوپر dependent نہیں ہوتے ہیں ظاہرہ پھر جب آپ غلام ہو جائیں گے تو پھر آپ سوچنا چھوڑ دیں گے اور آپ حکمران کے مطابق فتوے دیں گے سلطرت باسیہ کے دور کے اندر حکمران اپنے فتوے دیتے تھے لیکن پھر ان کی تکلیف بھی انہیں کاٹنی پڑتی تھی امام نیفار رحمت اللہ علیہ کو ظاہر کا پیالہ زبردستی پلایا گیا اس ویسے کہ انہوں نے حاکم وقت سے اختلاف کیا تھا امام احمد بن رنبل کو کوڑے کھانے پڑے موتزلہ کی حکومت آگئی تھی حارم رشید کا بیٹا مامون رشید حکمران ہوا اس کے بعد موتزم بللہ ان لوگوں نے یہ تکلیفیں دیں تو ظاہر ہے کہ وہ independent رائے رکھتے تھے اور میں آپ کو بتاؤں اگر کسی حکمران نے کوئی اس طریقے سے لالچ بھی دینے کی کوشش کی ہے خلیفہ جو عباسی تھا اس نے امام مالک سے کہا کہ مجھے آپ کی کتاب بڑی پسند آئی ہے میں چاہوں کہ اسے آئین کے طور پر پھیلا دوں ان کا یہ میری رائے بھی اس میں شامل ہے تو یہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تمہیں اسے نافذ کر دوں کیونکہ امام مالک احادیث لکھنے کے بعد کچھ اپنے فتاواجات بھی لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ والی حدیث زیادہ سٹرانگ ہے اور اس میں یہ رائے ہے تو انہوں نے اگرچہ احادیث کے مطابق رائے دی ہے اور بعض سے کہا اپنی ذاتی رائے بھی دے دی ہے اس کی ورہ سے پھر ہمیں بعد میں ایک مشکل کاٹنی پڑی کہ امام مالک کی رائے سے بھی اختلاف کرنا پڑا لیکن پھر بھی ان کو حکومت اویلی بھی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تمہیں نہیں کوں گا یہاں حکومت کسی کو گود لے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میری ساری یہ کتابیں چھاپیں میری سیڈیاں چلاو جی توسی یہ دے ہوتا ہے ٹی وی دے ہوتا ہے ٹی وی چینل دے ہوتا ہے جس طرح ہمارے ساتھ والے ملک میں گودی میڈیا کہتے ہیں پاکستان میں وہ انڈیا کے ایک ٹرم ہے رونگ نمبر اکثر جو ہمارے مولوی حضرات ہیں اسلام تو ہمیں امام حسین کی ایکزیمپل بتاتا ہے بلوچستان میں ظلم ہو خاموشی نظر ہے تو پاکستان میں کوئی میڈیا ازاد ہے کیا میں آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مولوی ہیں جو پاکستان میں پاکستانیوں پر ظلم ہوتا ہے اس پر خاموش رہتے ہیں اور جو پرائم منسٹر بن جائے سپہ سالار بن جائے اس کی روحانی عظمتوں پر سوچے دینا شروع ہوجاتے ہیں ان کو سن کے کیا ہم سوچ لیں کہ یہ رونگ نمبر ہے جی رونگ نمبر ہی ہے اور کیا ہے بالکل رونگ نمبر ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آیت یا حدیث بیان کر لینے سے کسی کے اندر روحانیت کہاں سے آگئی ہے آپ کو ہمیشہ قرآن و حدیث کے نام کے اوپر یہ تو سارا دھوکہ دیا گیا زیاؤلہ سب کے آیات نہیں پڑتے تھے ان کی آپ تقریریں سنیں تو آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں بہت کوئی مذہبی شخصیت ہے حالانکہ سب کچھ اس نے اپنی کرسی کے لیے کیا تھا تو میرے حال ہے آیات اور حدیث سے اب بالکل دھوکہ نہ کھایا کریں بلکہ شک کریں کہ جو آیت اور حدیث پیش کر رہے ہیں شاید کوئی اپنی منفیت چاہ رہے ہیں تا وقت ہے کہ اس کی باقی ساری چیزیں الائن نہ ہو یعنی میں اگر وزیراعظم کی پوسٹ پہ یا آرمی چیف کی پوسٹ پہ یا میں چیف جسٹس کی پوسٹ پہ بیٹھ کے غریبوں کے حقوقی بات کر رہا ہوں اور پتہ چلے چار دن بعد کہ میں نے ڈھائی تین لاکھ روی پہ اپنی تنخواہ بڑا آ لی ہے تو اس کا ملہ میں فراد کر رہا تھا سب سے پہلے مجھے خود دسبردار ہونا ہے میں اس لیے باتیں کرتا ہوں میں اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں کوئی چندہ بک نہیں بنائی بھی ہے کہ لوگ آگے ہمیں چندہ دے نہ ہم نے کبھی گورمنٹ سے کوئی فنڈ ڈیمانڈ کی ہے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو ہم کسی کا ایجنڈا بھی لاج کرنے کے لیے تیار نہیں تو کیا ہم یہ بھی سمجھیں کہ کوئی ضرورت سے زیادہ امیر مولوی ہے تو وہ رانگ نمبر ہے جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے ٹکنوں سے اوپر شلوار کرو میں نے تھوڑا پڑھا اس کے بارے میں اگر میں غلط ہوں تو اصلاح کیجئے وہ بتایا گیا کہ عرب جو ہیں وہ فلوئنگ کپڑے پہنتے تھے اپنے دکانے کے لیے ہم کتنے امیر ہیں تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہمبل رو یہ مت دکھاؤ تو اگر آپ ایک لیموزین سے اترتے ہیں اور شلوار یہاں پہ کر دیتے ہیں تو آپ نے جو فلسفہ تھا اس کا وہ تو پیچھے چھوڑ دیا شلوار کیا ہم نے تو بی ایم ڈیو سے تیمت والے لوگ اترتے ہوئے دیکھے اور لوگ کہتے ہیں کتنے سادہ ہیں پیر صاحب تیمت پہنی ہوئی ہے بی ایم ڈیو چھپ جاتی ہے تیمت کے بیچے یہ ہوتا ہے باقی یہ جو آپ نے عرب کے کلچر کی بات کی ہے عرب سے پہلے رومنز میں بھی تھا یہ ٹی سی کا لفظ ٹیل کیریئر وہ بڑے بڑے ان کے جبے پہنے ہوتے تھے وہ اٹھا کے چلتے تھے تو اس وجہ سے اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے اب یہ ایز ای رول اسلام کے اندر مرد کے لیے ہے کہ اس نے ٹکنے ننگے رکھنے ہیں نبی الاسلام نے اسے مشروع فرمایا اور ساتھ فرمایا کہ یہ تکبر سے ہی ہے ایک حدیث میں ملتی ہے سیدنا ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ بعض اوقات میری تحمد نیچے ڈھلک جاتی ہے مگر میں اسے سمیٹ لیتا ہوں صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا تم تکبر کے طور پر تو ایسا نہیں کرتے اس سے بعض لوگ اس طرف چلے گئے کہ اگر کوئی تکبر کے بغیر نیچے رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں یہ ریزلٹ ہمارے پرانے بزرگوں میں سے ابھی امام نبی نے نکالا اور نئے بزرگوں میں سے غامدی صاحب نے نکالا ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم کسی کے اوپر تو فتوہ نہیں لگاتے لیکن اٹلیسٹ ہم نماز کے لیے کہتے ہیں کہ مرد ٹکنے ننگے کرے کیونکہ ابودہود میں عدیث ہے اس مرد کی نماز قبول نہیں جس کے ٹکنے جو ہیں وہ وہ ننگے کرے اور باقی عام حالت میں ہم کسی کے اوپر فتوہ نہیں لگاتے لیکن خود سنت کے طور پر اسے ڈاپٹ کرتے دیکھیں جب میں نے پگڑی پہن لی سنت کے طور پر ایک ٹکنوں سے اوپر کر لیتا ہے آپ کے کیا لے رہا ہے ٹکنوں سے نیچے والے کے اوپر کیا فتوہ یہ تو بات تو بہت آگے جا چکی ہے ٹکنوں سے اوپر کوئی کر کے پورا سودی نظام لے کے چل رہا ہے اور جھوٹ کا پورا سسٹم لے کے چل رہا ہے لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے تو وہ چاہے وہ ادھر تک بھی لے آئے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہر چیز کی اپنی جگہ اہمیت موجود ہے یہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں ریشو پروورشن کو دیکھا جائے تو وہ چیزیں جن کی طرف کم توجہ دی جا رہی ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ ہے کہ سموچے اونٹ نکل جاتے ہو جو انہوں نے جیوز کو کہا تھا ان کے پادریوں کو اور مچھر چھانتے رہتے ہو یہاں پہ بھی اکثر یہی ہو رہا ہے کہ مچھر چھانتے اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہیں لیکن میں چونکہ اونٹ نہیں نکلتا ہوں تو میں بچھر بھی چھانوں گا اونٹ بھی چھانوں گا یہ میرے پاس رائٹ ہے کہ میں اپنی بات سامنے رکھوں آپ کی مرضی آپ قبول کریں آپ نے خامدی صاحب کا ذکر کیا ایک سوال تھا اس بارے میں لیکن اسلامی ٹچ پولٹکس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اگر کوئی آ کر اسلام کے بارے میں بات کر رہے تو کوئی اس میں مناظبت تو نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم نے الیکشنز کو بنا دیا ہے کہ کون زیادہ مسلمان ہیں کیا آپ کو لگتا ہے یہ بھی خلط ہے اسلامی ٹچ تو جی شروع سے ہی چل رہا ہے بالکل چل رہا ہے اس میں صرف عمران خان صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے بھی سب کچھ یہی کچھ کیا تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ بینظیر کوئی ناظباللہ کافروں کی جنٹ ہے اور جو نواز شریف صاحب ہیں اس وقت کے عمران خان یہ ہوا کرتے تھے تو یہ کوئی مسلم لیگ کے لفظ سے بھی اور پھر یہ ساری چیزیں اور بڑے گندے گندے نارے اور سب کچھ وہ تو ہمیں پتا چلا ہے کہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے کاش اس وقت بینظیر کی حکومت چلتی تو آج پاکستان کے حلاس ذرا ڈیفرنٹ ہوتے لیکن نہیں اور پھر جب نواز شریف صاحب کو سمجھ آئی اس وقت تک کافی دیر ہو چکی بھی تھی اور پھر پہلے جو کچھ ہوا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اسلامیٹ ٹچ جو ہے نا زیادہ تر لوگ اپنی ایک سیٹ کو بچانے کی خاطر کرتے ہیں اور اس میں دوام کے لیے اسلام کا تڑکہ لگاتے ہیں کیونکہ لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں اس دین کے ساتھ تو میرا تو یہ مشن ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو آیتیں اور عدیثیں بیان کرتے ہیں چاہے آپ کے پولیٹیشنز ہوں چاہے ریاستی داروں کے لوگ ہوں اپنے کان کھڑے کر لیں کہ یہ کوئی اور کام آپ کے ساتھ ڈالنے والے ہیں کیونکہ یہ پہلے آیتیں پڑھیں گے اس کے بعد یہ اپنا ایجنڈا لانچ کر دیں گے اور اس کی آرڈ کے اندر جس میں مولوی ہیں قرآن حدیث کی آرڈ کے اندر بزرگوں کی تعلیمات سکھا رہے ہیں اس لئے اپنے کان کھڑے کر لیں ہمیں ان سے آیتیں حدیثیں نہیں سننی ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرا آرمی چیف یا میرا چیف جسٹس قرآن کتنا جانتا ہے اور حدیثیں کتنی جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان کو نوکری ملنی چاہیے ہاں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرا وزیراعظم اس دفعہ جا کے مجھے نوی میں جناب اس نے اتقاف کی ہے then what میری طرف سے وہ ویٹگن سٹی جائے خانہ کعبہ جائے وہ بیت المقدس جائے یہاں بھوکے کو روٹی ملنی چاہیے اس کے بیسک رائٹس اللہ تعالی نے اس سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے یہ نہیں پوچھنا کہ کتنی دفعہ تم نے اتقاف کیا سلاودین و یوبی نے کوئی حاج نہیں کیا ہوا کیوں وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے سے میں جو مشن ہے میں نے وہ کرنا ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنڈ ہے آج جو حاج چل رہے ہیں اس کے مرونے منت ہے بعض اوقات کوئی بڑے لیول کا کام کرنا پڑ جاتا ہے آپ کو جس کی ورہ سے یہ باقی ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں اس کے مقابلے کے در سر جب بینظیر بھوٹو الیکٹ ہوئیں کئی مولویوں نے کہا کہ جی ایک عورت تو پرائم ایسٹر بن نہیں سکتی ابھی ہم آفزر ریکرڈ بات کر رہے تھے تو آپ اسمہ جہانگیر کی بھی تعریفیں کر رہے تھے نہیں میں کیمرہ بھی کرتا ہوں تو جو سننے والے ہیں ان کو ایک تازات لگے گا کہ بھئی ایک طرف اسلام کی باتیں کریں دوسری طرح آپ کہیں اسمہ جہانگیر جیسی عورت یا بینظ جیسے اور ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں لوگوں کو سننے والوں کو شاید اس میں تازات کر رہی ہیں تو میں اس کی تعریف کیوں نہ کروں جب پوری کی پوری قوم عورت بن چکی ہو اور یہ میں عورت کو تظلیل کے طور پہ نہیں وہ جس طرح ہم ایک جینڈر کی کرتے ہیں ہاں نہیں یہ تظلیل کے طور پہ نہیں میں بتا کہ میں جس طبقے کو سمجھا رہا ہوں ان کو یہی لینگویج سمجھاتی جب ہم کسی کو کہتے ہیں میں نے چوڑیاں نہیں پہنے بھی مراد یہ نہیں کہ چوڑیاں پہننا کوئی کسی کی تظلیل ہے مراد یہ کہ ان کو یہ لینگویج سمجھاتی ہے آپ ہی کی تو ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ ان کو بہتر کریں نہیں بہتر کریں گے لیکن ابھی تو فیلال ان کو ان کی لینگویج میں سمجھانا ہے وہ اگلے دن ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ مسلم لیگ نورن میں دو ہی مرد ہیں مریم عورگزیب اور مریم نواز تو میں تو بڑا محضوظ ہوا کہ واقعی یہ جتنی دلیری کے ساتھ دو یہ عورتیں بولتی ہیں اتنا مرد بھی نہیں کو بولتا نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ بارے معاشرے میں نہیں ہیں ہم کہتے ہیں اور سرکار آپ اس وقت یورم میں نہیں بیٹھے پاکستان میں بیٹھے میں حضرت عائشہ جنگ پہ نہیں گئی انہوں کوئی دلیر عورت ملے نہ تیفیر انہوں پتا لگے گا وہ اب آپ اس طرف بات کو لے جائیں میں آپ کو بال کی خال تاب اتاریں جب میں آپ کے ساتھ ایگری نہ کر رہا ہوں میں ایگری کر رہا ہوں بس ٹارڈ لے رہا ہوں اسے لیکن جس معاشرے کو سمجھانا ہے اسے اس کی مثال دینی ہے جب یہ کہتا ہے نا مرد کی زبان تو ان کی لینگویج میں ہم نے ان کو یہ سکھانا ہے کہ یہ مرد کی زبان تھی اس کا یہ ملونی کی عورت کی زبان نہیں ہوتی اب آپ اس طرف آجیں وہ جو ہم تعریف کی بات کر رہے تھے وہ اسی لیے کر رہے تھے کہ مردوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ دلیری دکھائیں کہ چلے میں آپ کو بھی فکا دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں آرام آئے مجھے بتائیں اگر ایک رومن جنرل تلوار اٹھا کے آج ہے تو یہاں سے کوئی صحابیہ لڑنے کے لیے جائے گی یہ خالد بن ولیل لڑنے کے لیے جائے گا صحابیہ تو نہیں لڑ سکتی نا اس سے مرد کا مقابلہ مر سے ہی ہوگا نا تلوار میں میدان جنگ کے اندر کس کے ساتھ ہوگا اگین حضرت عائشہ اور حضرت نہیں انہوں نے خود تو نہیں جنگ لڑی وہ تو صرف اونٹ پہ بیٹھی بھی تھی کوئی تلوار تو نہیں چلاتی تھی نہیں نہیں بے شک تھی لیکن وہ چلا تو نہیں رہی تھی نا میرے بھائی چلے پھر میں اس سے بھی سانمسار کیا مردوں کی حاکی کی ٹیم کا مقابلہ عورتوں کی حاکی کی ٹیم کے ساتھ ہوگا کیا آج تک مردوں کی سو میٹر کی ریس میں عورت بھی ساتھ اس کے بھاگی ہے کہ کون جیتا ہے دونوں کی جنڈر ڈیفرنٹ ہے میرے بھائی کچھ چیزیں بلٹ ان کمزوری ہیں جو جھوڑی نہیں ہے تو اس کا مطلب کسی جنڈر کی یعنی تنقیز کرنا نہیں ہوتا یعنی اگر کوئی عورت کسی مرد کو کہے کہ تم پرگنٹ نہیں ہو سکتے تو اس میں مرد کو سیکھ با نہیں ہونا چاہیے یہ کمزوری ہے جو اٹیچ ہے ہمارے ساتھ اس میں سپیسیفک ہو کے سوال پوچھتا ہوں کہ غاندی صاحب کا بھی ذکر آیا تھا آپ نے کہا کہ وہ جو مطلب نکالتے ہیں کہ پردہ صرف یعنی آپ نے جو سوال پھینکا تھا اس کو تو سمیٹ لیں پہلے دیکھیں جب سوال آپ کرتے ہیں تو ڈاکٹرن پر ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا جواب ڈاکٹرن سے دیا جاتا ہے وہ بات کہاں سے کہاں چلی گی آپ نے کہا تھا کہ آسمہ جانگیر کی بینظیر کی تعریف کیوں کی تو ان چیزوں کی وجہ سے کی جو کئی دلیریان جو مردوں کے کرنے کے کام تھے انہوں نے عورت ہوتے ہوئے کیا جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک پیسا وطب کا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت اتنی دلیر نہیں ہو سکتی ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اس پوائنٹ آف یو سے میں نے بات کی تھی کہ غریبوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا ان کے لیے ایک آواز بلاند کرنا اس پوائنٹ آف یو سے کہ جو مرد اپنے آپ کو چیمپین سمجھتے ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیے مجھے خود ایک آرمی کے بندے نے بتایا کہ جب بے نظیر پرائم نیسٹر تھی جب ہم پریزنٹیشن دیکھتے تھے ان کو پریزنٹ کرتے تھے جب انہوں نے جانا ہے تو انہوں نے ایک چیف ایکزیکٹیف پرائم نیسٹر ہے تو ہم بڑی تیاری کرتے تھے ہمیں پتا تھا کہ سپیلنگ کی غلطیاں بھی نکلیں گی پھر انٹیلیکچول ترتیب نہیں ہوگی تو غلطیاں نکلیں گی لیکن نواز شریف کے سامنے جب ہم جاتے تھے تو ہم کمفرٹیبل ہوتے تھے ٹھیک ہے تو اور پھر وہ کہتے تھے اس کے باوجود پوری پریزنٹیشن دیکھ کے تو بے نظیر کہتی تھی وہ پیج نمبر وہ نکالیں اس میں یہ دیکھیں یہ جو آپ نے لکھاوا ہے یہ اس سے نہیں میچ کر رہا اور واقعی غلطی پکڑ لیتی تھی تو کوالٹی ہو سکتی ہے کہ کسی عورت کے اندر ہو اور وہ مرد میں نہ ہو اور چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک مرد دومیننسی والا معاشرہ ہے ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھتے ہیں تو اس اعتبار سے میں نے بات کی تھی کہ آزمہ جھنگیر جو ہے وہ کئی مردوں کے اوپر بھاری تھی جن کو یہ مرد سمجھتے ہیں کہ وہ دریری کے ساتھ کس سارا کچھ کرتی تھی یا ہم یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کر رہے کہ کس کی شان بلند ہوگی کس کی کام ہوگی تو اس اعتبار سے تعریف کیے اب آپ یہ حکمرانی کی جو آپ بات کر رہے ہیں اسلام میں پریفرابل مرد ہی کو حکمران ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا انٹریکشن عورتوں کے ساتھ بھی ہونا ہے مردوں کے ساتھ بھی ہونا ہے پھر کئی اور چیزیں اس کے ساتھ جڑی نہیں ہیں وہ مطلب کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں پھر وہ کیمرے میں اس لیول پہ اتر کے بیان نہیں کرنا چاہتا اس تھی ہم پریفر کرتے ہیں کہ مردوں کو حکمران ہونا چاہیے البتہ نچلے لیول کے اوپر عورتوں کے جو معاملات ہیں ان کے لیے عورتوں ہی کو ان کے اوپر حاکم بنانا چاہیے سیدنا عمر نے بھی ایسے معاملات کیے ہوئے تھے لیکن اورال ڈومیننسی مرد کیا اور یہ اللہ نے ڈومیننسی ایسی رکھی ہے کہ کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا پیغمبر سارے مرد ہوئے ہیں البتہ وہ پیغمبر پیدا عورتوں سے ہوئے ہیں لیکن بارال ایک مرد کی ڈومیننسی ہے کہ یہ ایک چیزیں ہیں جو بلٹ ان اس کے ساتھ اٹیچ ہے خوبی کے طور پر جو عورت کی ایک نیچرل کمزوری کے طور پر ہے بینظیر کی آپ بات کر لیں میں آپ کو لوجیکلی بتاتا ہوں کتنے مضبوط اصحاب کی عورت تھی وہ لیکن وہ جواب دے پرگرام جیو کے اوپر چلا افتخار کے ساتھ جب ان کے بھائی کے قتل کا ذکر آیا اس سے اپنے آنسوں نہیں رک رہے تھے اور اس کی زبان لڑکڑا گی اس نے اپنا کولنرمائی کو اتار دیا کہ آپ پرائم نیسٹر تھی ہیں اور آپ کا بھائی قتل ہو گیا کیونکہ عورت بارال عورت ہوتی ہے پسیج جاتی ہے اور یہ میں اس کی خوبی کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ عورت کی یہ خوبی ہے کہ وہ جلدی پسیجتی ہے ایس کمپیر ٹو مرد کے لیکن بعض دیگائی اس کی کمزوری بھی بن جاتی ہے تو اس پوائنٹ آف یو سے میں بات کر رہا تھا تو جس کی ہم تعریف کرتے ہیں وہ کرتے ہیں باقی میں آپ کو بتاؤں مولا مدودی رحمہ اللہ خلافت و ملوکیت لکھی سیدہ علی کا دفاع کیا اور ساتھ سیدہ عائشہ کے حوالے سے انہوں نے رسپیکٹ کے اندر اختلاف کیا کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا لیکن جب ایوب خان ورسز فاطمہ جنہ آئی تو انہوں نے خلافت و ملوکیت کے اوپر عمل نہیں کیا انہوں نے فاطمہ جنہ کا ساتھ دیا کیونکہ وہ ڈکٹیٹر تھا اس کے مقابلے پہ یہ ایک ڈیموکریٹک تھی تو انہوں نے کہا ان دونوں میں سے میں اگر انتخاب کروں گا تو میں اس کا انتخاب کروں گا ہمارے اوپر یہ جو ڈمی وزیراعظم یہ مسلط کرتے ہیں مجھے ان وزیراعظم اور بینظیر میں اگر انتخاب کرنا پڑے تو میں بینظیر کا انتخاب کروں گا لیکن اگر مجھے اس سے زیادہ کوئی یعنی اگر آپ کہیں کہ ضروفکان علی بھٹو جیسا ایک دلیر لیڈر ہے اس کے مقابلے پہ کوئی کمزور اوڑت ہے تو میں پھر اس کو پڑا ہوں پہلے ہی مجھے لوگ جیالہ کہتے ہیں کہیں گے آج میں نے آپ کو بھی جیالہ بنا دیا سر اس میں اکثر لوگ اس طرح کی بھی وعدے کرتے ہیں کہ عورت کی کمائی حرام ہے پر ہمارے پاس حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایکزامپل ہے کوئی بھی نہیں کہتا جی عورت کی کمائی حرام ہے آج کب تو فکر یہ کھاتے ہیں نہیں نہیں سوسائیٹی میں کیا جو انپڑ لوگوں کی سوسائیٹی ہے جنوبی پنجاب میں وہاں تو مرد پورا دن بیٹھ کے سگرٹ اور رکے لگاتے ہیں عورتیں بچاری مزدوری کرتی ہیں یہاں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ علمی ہے کہ عورت کی کمائی مرد کھا رہا ہے کوئی حرام نہیں سمجھتا اسے اسلام آباد میں اکثر عورتیں ملازمت کرتی ہیں اور جھوپڑیوں کے اندر ان کے مرد بیٹھے میں بس ان کا یہی کام ہے کہ پاکستان کی عبادی میں اضافہ کر رہا ہے صرف اس میں خامدی صاحب نے جو انیلیسز دیا تھا نکاب کے اوپر اس میں آپ کا ریٹورٹ ریسپونس یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ اگر نکاب اور پردہ مہاتر المومنین وائیوز و پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کیا تو ہم نے ان کو ہی فالو کرنا ہے تو اس سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ موڈل ہیں اور ہم نے فالو کرنا ہے اس سے یہ تو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن نے سب پر فرض کر دیا ظاہر ہے قرآن نے کن کو ایڈیل ہمارے لئے بنایا ہے نبیل اسلام کی بیویوں کو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمون ہے تو اس میں جو عورتوں سے لیٹری معاملات ہیں ان میں نبیل اسلام ایز اپرسنیلٹی خود تو نمونہ نہیں ہوں گے ایک مرد جو کلین شیف ہیں وہ برابر نہیں ہو جاتا کیونکہ وہ بھی پھر ہمارا موڈل نہیں فالو کر رہا مردوں کے لئے اگر ہماری پروفیٹ موڈل ہیں تو ہمیں وہ فالو کرنا چاہیے عورتوں کے لئے وہ ہیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے تو وہ ایکویٹ ہو جاتی ہے بات نہیں پردہ بیچ میں کلین شیف کو آپ کہاں سے لے آیا ایک ہی بات نہیں ہو جاتی کہ وہ دونوں اپنے موڈلز کو فالو نہیں کر رہے کہ اگر ایک مرد داڑی نہیں رکھ رہا اور ایک عورت پردہ نہیں کر رہی تو وہ ایکول لیول نہیں ہے گناہ کا جی ہے نا ہم کیونکہ پورا ہمارا فوکس پورے پاکستان کا نگاب پہ ہوتا ہے اور باقی چیزوں پہ ہم کوئی فوکس نہیں کر رہی ہے تو اس میں کوئی عورت کی تظلیل تو نہیں ہو رہی ہے دیکھیں یورپ نے عورت کو کمانڈی بنا کے پیش کیا ٹھیک ہے نا اور ان کا خانداری سسٹم برباد ہی اس لئے ہوا ہے کہ عورت کو انہوں نے کمانڈی بنایا ہے شیونگ بلیڈ کے استعار میں عورت لے آیا ہے ٹھیک ہے وہ کیوں لے کے آئے ہیں عورت کی تظلیل ہوئی ہے نا انڈریکٹلی کیونکہ وہ جو سیکس جو فرائیڈ کہتا ہے سب سے پورٹنٹ جذب ہے قرآن بھی یہی کہتا ہے فرائیڈ نے تو آپ کہا ہے نا قرآن نے پہلے کہا اللہ نے مزین کر دی ہے لوگوں کے لئے شہوات ان میں پہلے نمبر پہ عورتیں ہیں اور دولت کا ذکر بعد میں آیا تو یہ جو ایک پورٹنٹ جذبہ ہے اس کی وجہ سے سیکس ڈسپلن اسلام نے دی ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو عورت کے پردے کی بات اس لئے ہو رہی ہوتی ہے کہ عورت کو یہ اللہ نے رسپیکٹ دی ہے کہ وہ عورت کا مطلب ہی عربی میں آپ کو بتا کیا ہے چھپانے کی چیز عورت کا مطلب ہے چھپانے کی چیز اسے رسپیکٹ دی جائے گی معاشرے کے اندر انارکی نہ پھیلے عورت کو نکاب کرنا آنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی تظلیل کر رہے ہیں ہم مرد کو نکاب نہ پہنا کے اس کی تظلیل تو کر رہے ہیں کہ تو اتنا خوبصورت اور اٹریکٹیف نہیں ہے جتنی عورت ہے اگر دیکھا جائے ورنہ تو مرد کا بھی نکاب ہونا چاہیئے تھا نا عورتوں سے نہیں ہے نا تو یہ اللہ تعالی نے عورت کو اٹریکٹیف بنایا ہے پھر اس کے اندر حیاء زیادہ رکھی ہے اور اس کو پیسیف بنایا ہے مرد کو ایکٹیف بنایا ہے اس لیے عورت چھپانے کی چیز ہے اس اعتبار سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت جواب نہیں کر سکتی اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت لیڈی ڈاکٹر نہیں ہوگی ہوگی میں تو کہتا ہوں گائنیکالوجسٹ عورتیں ہی ہونی چاہیئے عورتوں کو میڈیکل کی تعلیم دلوانی چاہیئے ساری چیزیں ہیں ہم جو ایک پورشن میں بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں سینن کے اوپر غالباً ایک پروگرام لگا تھا اور اس کے مقابلے پہ ایک عرب کی عورت انہوں نے بٹھائی بھی تھی جو بے پردہ تھی اور سر کے بال بھی اس کے کھلے بھی تھے دونوں مسلمان تھی وہ پردے کے حاکم دلائل دے رہی تھی نون مسلم سے مسلمان ہو کے اور وہ کہہ رہی تھی یہ ضروری نہیں ہے اور اتنی لوجیکل اس نے گفتگو کی کیونکہ وہ انجینئر بھی تھی اور مگینیکل انجینئر تھی اور اس نے وہ سارے کے سارا معاملہ ایکسپیڈنس کیا ہوا تھا اس نے کہا جب سے میں مسلمان ہوں مجھے اپنی رسپیکٹ زیادہ فیل ہو رہی ہے ایس کمپیٹ اس زمانے میں تو آپ ذرا عورتوں کی نظر سے بھی دیکھیں کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں جن لوگوں کو یہ ان چیزوں کی سمجھ ہے اگر بٹھ کرائیٹیریا صرف اٹریکٹیفنس نہیں ہو سکتا اللہ معاف کرے پاکستان میں تو بچے بھی محفوظ نہیں ہیں مردوں سے آپ نے شاید میرے خال سے اگر میں نے غلط سنا ہے تو پلیز میری اصلاح کیجئے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ کوئی مقبہ فکر کا مدرسہ پاکستان میں نہیں ہے جس میں بچوں کے ساتھ یادتی نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ سسٹم کی خرابی ہے یہی سسٹم اگر آپ سکول اور کالوجز میں دیں تو وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے ہمارے کتنے ریاستی اداروں کے ہوسٹرز ہیں جن میں یہ سارا کام ہوتا ہے کتنے لوگ جاب سے نکالے جاتے ہیں لیکن ان کو رپورڈ نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ ڈومینٹ لوگ ہیں مدارس جو ہیں وہ ہٹ لیسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں انہیں میں کرٹیسائز اس لیے کرتا ہوں کہ تم دین کے کسٹوڈیون ہو وہ کسٹوڈیون نے کا دعوانی کر رہے ہیں اس لیے تم زیادہ مجرم ہو اس طرح کی فیسیلٹی سکولوں میں اویلیبل نہیں ہے جس طرح کی فیسیلٹی مدارس کے اندر اویلیبل ہے جوال نکوی صاحب کا مدرس ہے اہل تشیعوں کا لاہور کے اندر انہوں نے کہا ہم نے پابند کیا ہے کوئی ٹیچر یہاں نہیں ہوگا سٹوڈنٹس کے پاس اور لیکن مدارس کے اندر کیا ہوتا ہے ٹیچرز بھی وہی ہوتے ہیں جہاں پہ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ بچارے معصوم بچے ہیں تو یہ مدارس کے اندر ریفارمز اس حوالے سے آنی چاہئے ہیں اور ان کا اس وقت سے ہمارا کوئی یہاں کیس رپورٹ نہیں ہوتا اور بچوں کو ہم الگ کرتے ہیں اور یہ سارا ہم نے انڈر اوبزرویشن رکھا ہے یہ معاملہ تو ہے نا اور یہ سارے معاملات ہر جگہ ہوتے ہیں مدارس کے اندر اس لیے ہو رہے ہیں اس کے سسٹم کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر دیں کہ ٹیچر اور سٹوڈنٹ پڑھائی کے بعد ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے تو سر اگر اتنا زیادہ ہو رہے اور کبھی اس طرح کا واقعہ آتے ہیں اتنا زیادہ نہیں یار میں نے یہ کہتا ہوتا ہے تو یہ تو جب ویڈیوز بھی آتی ہیں ہمیں بیانات آتے ہیں اور مولویوں کے جو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو بولتے ہیں اچھا اے آئی جنریٹر تھی ابھی ایک پوری یوٹیوب کامپین جلی جو ابھی ریسلٹ واقعہ تھا کہ سب جھوٹ ہے جیو نیوز نے جھوٹ بولا تو اس پہ اکھٹا ہو کے کیوں نہیں کھڑے ہو جائے تھا مطلب کوکا کولا نام کیا اگر کوئی نیچے ڈرنک جھوٹی بیچ رہا ہو تو کوکا کولا والے گز جائیں گے کہ آپ ہمارے نام کیسے بیچ سکتے ہیں اسلام کا نام لے کر کچھ جلات اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور اس بات پہ بھی سارے جو ہر مقبع فکر کے محلوی ہیں وہ اکھٹا نہیں ہو سکتے نہیں ہوں گے اس کی وجہ ہے کہ وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں انہیں یہ خطر ہے کہ اگر ہم نے یہ کچھ کیا نا اور اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو یہ چیز اور ہائی لائٹ ہوگی اور ہائی لائٹ ہوگی تو لوگ بچے داخل کرانا چھوڑ دیں گے جب بچے داخل نہیں کرائیں گے تو ہمیں چندے کوئی نہیں دے گا چندے تو اسی بریات میں دیتے ہیں کہ ہم بچے بڑھ رہے ہیں تو وہ بڑے سمجھدار ہیں جو یہ نہیں کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں اور معذرت کے ساتھ اسلام کے ساتھ میں اس سے آگی جانے لگا ہوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں مجھے بتائیں کیا ہماری جوڈی شری سابق چیف جسٹس جو کام ڈال کے جاتے ہیں ان کو بلا کے پوچھتی ہے یہ بھی آپ کے جو بندیال صاحب کہہ رہے تھے اب ہم ساکم نصار صاحب کو بلائیں گے اور ساکم نصار صاحب جب تھے وہ کہتے تھے اب میں افتغار چودری صاحب کو یہاں بلاؤں گا حالانکہ نظریات میں وانٹی ڈگری کا فرق ہے لیکن مجھ مجھ دی پہنڈوں دی ہے نظریات ساکم نصار کے بالکل کوئی اور ہے افتغار چودری کے ڈفرنٹ ہے لیکن ایک دوسرے کو کیسی رسپیکٹ دے رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اسٹیبلشمنٹ میں بھی دیکھ لیں آج کی مجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ایک ناؤسمنٹ کی یوم تقریم منایا گیا لیکن وہاں ممانے خصوصی کون تھا کہ جس کی منا سے یوم تقریم منایا جا رہا تھا اس کو انہوں نے ممانے خصوصی بلائیا تو ہر کوئی اپنے بڑوں کی افاظت کر رہا ہے وہ اپنے سسٹم کو بچانا چاہتا ہے یہ سارے کرتے ہیں تو علماء بھی یہ کر رہے ہیں اس میں آپ علماء کو سنگل اوٹ نہ کریں یہ سارے بڑے ہمارے ساتھ یہی کرتے ہیں کہ اپنے سسٹم کو بچانے کی خاطر آپ انہیں بڑوں کے معاملات کو بھی لے کے چلتے ہیں مشرف صاحب کے جنازے میں سارے نہیں پہنچے ہوئے تھے جسے عدالت نے سزا دی بھی تھی تو انہوں نے جنازے میں شرکت کر کے کیا کہا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے عدالت کے ساتھ نہیں کھڑے کیوں کہا ایسے تو اس کے بعد اگر کوئی دوبارہ ڈیٹیٹر آتا ہے تو اس کا مطلب ہی چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو تو اے پولٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جنازہ نہیں پڑنا چاہیے تھا جسے نبی علیہ السلام نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑا صاحبہ کو کہاں تم پڑ لو لیکن میں نہیں پڑوں گا تاکہ پروٹیسٹ ہو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لوگوں کو جو آرمی چیف کی پوسٹ کے اوپر رہے تھے انہیں مشرف کا جنازہ نہیں پڑنا چاہیے تھا میں یہ نہیں کہا رہا اس کا جنازہ نہ ہو جنازہ بھی ہو دعائے مغفرت بھی ہو لیکن بڑوں کو نہیں آنا چاہیے یہ پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروانا چاہیے یہاں پہ بڑے کیا ہیں وہ پرانے بڑوں کو مانے خضوصی کے طور پر بلا لیتے ہیں پھر ہمیں کیا میسیج دیتے ہیں سر وہی جو اسلام کا نام لیتے ہیں ان سے ہم زیادہ رسپونسیبیلیٹی ایکسپیک کرتے ہیں اس میں آپ کے مفتی تاریخ مسعود سے کافی مسئلہ مسائل ہوئے ان پر نہیں ڈسکس کرتے لیکن ان کی کئی مثالیں یا مفتی صاحب زمانی سولہ ہو چکی ہے ہو گئی کاف سے ہو چکی ہے ماشاء اللہ سر وہ کبھی اکثر ممبر پر بیٹھ کر اب تو ممبر پر کوئی ایسی بات نہیں کرتے وہ تو اور باتیں کرے یا وی لاغز بنا رہے ہیں اتنے اچھے سے وی لاغز بناتے ہیں آپ وہ دیکھا کریں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک ڈیووش عورت سے کر دیں تو اگلی سولہ سال کی مہد ہوں گا نہیں ملی تو یہ وہ پرانی بات ہے اس پہ میں نے ان کو کرٹسائز کیا تھا اس ویڈیو پہ انہوں نے یعنی ایک اور بھی دو چار ویڈیوز تھی اس پہ ان کو احساس تھا اب چونکہ انہوں نے ان ساری چیزوں سے پیچھے آٹ چکے میرے خالی انہیں تختہ مشک ہم نہ بنایا کسی اور کی مثال آپ نے تو یوٹیوبر ہیں کچھ جو اسلام کا نام لے کے ملینز کمارے ہیں آپ کا ان بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ کچھ سیکھا ہوا ہونا چاہیے کچھ پڑھا ہوا ہونا چاہیے کیا کوئی بھی اسلام کے نام کا یوٹیوب چینل کمارے دال کر مونٹائز کر کے کما سکتا ہے دیکھیں ویڈیو ایڈز کے اوپر مونٹائزیشن تو ہم نے خود نہیں کیوئی ہے تو ہم اس کو تو جائے نہیں سمجھے خواہ تارہ جمیل صاحب کریں یا تارہ مسعود صاحب کریں ہمارے نزدیک نہیں ہے اور خود ان کے اپنے بڑے مفتی نے مفتی تک کی عثمانی صاحب کا بھی فتوہ آیا ہے اس کے اوپر کہ کٹیگریزیشن تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ایک ایک اشتہار کو چوز نہیں کر سکتے ہیں اچھا اب آپ نے کہا دیو اسلام کے اوپر بات کریں اسلام کے اوپر بات کرنے کی ہر بندے کو اجازت ہے بشرتے کے وہ جو ایتھنٹک نالج ہے اس کے ذریعے بات کریں وہ اس کا رائٹ ہے وہ کریں قرآن سے آیت بیان کریں حدیث بیان کریں اور اس کی جو انٹرپیٹیشن ہے اس طریقے سے پریزنٹ کریں کہ ہر بندے کو رائٹ ہونا چاہیے کیونکہ اسلام بنیادی ضرورت ہے یہ ہمارا یعنی زندگی کا اوڑنا بچھونے ہیں باقی چیزوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپرٹیز ہائی لیول کی ہونا ضروری ہے آپریشن کرنے کے لیے یا انجینی کی فیلڈ میں دین کی فیلڈ میں نبیل اسلام نے فرمایا بلگ وعنی ولو آیا پچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو اور قرآن میں تو اس سے بڑی بات آگئی ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو پوری امت ہی دین کا کام کر سکتی ہے لیکن بات ٹھیک کریں وہ قرآن و دیس میں لکھی ہو مازد کے ساتھ جن یوٹیوبرز کے اوپر علماء کو یہ ریزرویشن ہوتی ہے کہ وہ قرآن و دیس ٹھیک بیان نہیں کر رہے تو علماء کوئن سا قرآن و دیس ٹھیک بیان کر رہے وہ پھر بھی چلیں کہ وہ غلطی تھوڑی بہت کر لیتے ہیں اور ان میں میں اپنے آپ کو شمار نہیں کر رہا میں ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو نا نہ علماء کو نہ دین پر بات کرنے والے یوٹیوبرز کو ان کو بہت اپنا لیول ابھی رائز کرنا ہے میں نے تو زہرہ جو ہے اس فیلڈ میں مارک آئی ہے اس کے بعد میں پوری اور میں نے تو اپنا سب کچھ بلیک ان وائٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے میں تو قرآن کی آیت عدیس ڈسپلی اکرا دیتا ہوں میں تو بیچ میں سے نکلا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ کہنا دین پر بول رہا ہے تو انہیں چاہئیے محنت کریں اس کے بعد دین کے اوپر بات کریں وہ سمجھتے ہیں جنہیں صاحب ایسے بیٹھ گئے ہیں بھئی اس کرسی کے پیچھے میں نے پچیس تیس سال ہے ٹھیک ہے اور وہ پچیس تیس سال کی میری محنت چہت سیکڑوں سالوں کے پر بھاری ہو جتنے میں نے ایفرٹ بھوٹ کی ہے اور پھر ہر بندے کو زہانت اتنی نہیں ملتی صحیح مسلم حدیث ہے زہانت بھی تقدیر سے ہے ہر بندے کا انٹیلیکچو لیول برابر نہیں نیوٹن سے پہلے بھی سیب گرتا تھا گریوٹیشن نیوٹن کے دماغ میں آئی ہے ٹھیک ہے یہ جو کومن ابزرویشن ہے یہ آئنسٹائن نے ریلیٹیوٹی کی جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ پہلے بھی لوگوں کے ابزرویشن دی لیکن دماغ اس کے ہی ادھر گیا ہے اس طریقے سے کارل مارکس کا دماغ اس طرف گیا ہے تو وہ اسی کا دماغ گیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے قدرت کے حقائق اس کے پر کھولے ہیں آپ نے بہت اچھی نصیت دیئے کیونکہ کچھ تو یوٹیوبر نے سٹارٹ ہی فتوے گئے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے دماغ میں اس وقت کوئی یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا میں اس کیمرے میں مجھے نہیں پتا کہ یہ کن کی بات کر رہے ہیں آپ چیک چیک کریں ڈاکٹر تیمور احمان میں کس نے فتوے لگایا آپ کو سمجھ جائیں اچھے کوئی بڑے ہیں نہیں اگر بڑے نہیں تو ان کا نامی نہ لیا نہیں چھوڑ دیں ہم بڑوں کی بات کریں آپ کی بات کر لیتے ہیں آپ کے فینس بہت ناراض ہیں کہ آپ نے ملک ریاض کی تعریف کر دی کس بات میں کی جس بھی بات میں کی نہیں یہ بات اگر ایک آدمی ظالم ہے اور سرکار دوسری چیزوں میں بس اب آپ بھی ڈیکٹیٹر بن گے نا آپ کیا سارا سوشلیزم ختم ہو گیا ختم ہو گیا میں کہہ رہی ہی اسی ڈسپوائنٹ ہوئے نے نہیں نہیں میں نے نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں کر سکتے دیکھیں میں نے ڈاکٹر تیمور صاحب کے سامنے کہا کہ کیپیٹلیزم کا یہ والا جو پورشن ہے کہ دنیا میں اس وقت سائنسی ترقی مرہون منت ہے اسی کمپیٹیشن کے یہ اس کا پوزیٹیف اسپیکٹ ہے تو انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی انہوں نے کہا کارل مارکس نے بھی کیپیٹلیزم کے اس والے اسپیکٹ کی تعریف کی ہے تو سرکار کسی چیز کیا تھا نبیل اسلام نے میں ہے جھوٹا تھا بات اس نے سچی کی ہے ملک ریاض صاحب کی جو میں نے تعریف کی تھی جس معاملے کے اندر کیا اس معاملے میں ان کی تعریف بنتی ہے یا نہیں یہ آپ ان پرنسپل مجھ سے ڈسکس کریں ملک ریاض کی رہی سے آج میں تو اب کہہ سکتا ہوں کروڑوں لوگوں کے چولے جل رہے ہیں لاکھوں سے بھی بات اوپر جا چکی ہے انہوں نے جو آپ کے ملک میں لیونگ سٹینڈرڈ دیا ہے جس کی وجہ سے لوگ نہ صرف اس ملک میں ریمیٹس بھیج رہے ہیں بلکہ یہاں پیلل میں انہوں نے اپنے مکان منائے ہوئے ہیں چھوٹیوں میں آکے یہاں رہتے ہیں اور یہاں کتنے لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ کھلا بھائے کنسٹرکشن میٹیریل کا پلس جو لوگ صفائیہ کرنے والے لوگ ہیں جو پورا سال ان کوٹیوں کی دیکھ بال کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایک کرائے پہ آپ کو سستے مکان میلے بلے یا آپ اگر گھرنا چرو کریں اتنا کچھ ہے تو میں نے اس چیز کی تعریف کی تھی یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے میرے خیال سے تو ریال اسٹیٹ سیکٹر کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو رہا ہے آتف میاں دیکھیں وہ ایک معاملہ الگ ہے وہ اس چیز کو اڈریس کرنا چاہیے لیکن اوورال مجھے بتائیں آپ نے بھی جب رہنا ہوگا میرے بھائی جب آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو آپ نے گڑی شاہوں میں نہیں جا کے رہنا آپ نے کہنا ہے میں ڈیفینس میں جاؤں یا میں جاؤں بیریئے ٹاؤن میں اور یہ آپ کا رائٹ ہے میں نے ملٹیپل ٹائنز پروٹیس کی ہے جن ویلیجرز جن گاؤں والوں کی زمینیں چراغ گر وہ تو بال غلط ہے اسے بھی میں نے کنڈیم کیا اس کو میں نے صرف تلفاظ میں کنڈیم کیا کہ یہ معاملات کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس کے ذریعے ہم دسترخان جو ہے وہ ایک لاکھ بندے کو رزانہ کھانا کھلا کے تو وہ گناہ ماف ہوگا وہ نہیں ہوگا وہ غلط بات اپنی جگہ ہے لیکن میں نے اس پوائنٹ اویو سے تعریف کی تھی تو میرے بھائی وہ تو ہر بندے کی تعریف کسی دوسرے کو بری لگے گی میں نے عبدالستار عیدی کی تعریف کی آپ کو تو بڑی اچھی لگی ہوگی ریلیجرز تب کے کو تو بری لگی انہوں نے کہا کہ یہ بندہ تو سوشلسٹ تھا وہ تو کہتا تھا میں کارل مارکس کو اپنا آئیڈیا سمجھتا ہوں اس نے نویل اسلام کا نام نہیں لیا اتنا کیڑی جنہ دیل ہے مولویوں کا تو ٹھیک ہے تو ہم نے ان کی تعریف کی جس معاملے میں کی اور آپ کو میں حرام کن بابت ہوں کوئی مولویوں کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوا کراچی میں سارے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں پلانیٹ ارتھ کے مفتی آزم کسی ایک نے بھی جنازہ پڑھا تکیس مانی نے پڑھا جنازہ مفتی بنیورمان نے جنازہ پڑھا نہیں فوج نے اپنا پیڑ مولوی کھڑا کر کے جنازہ پڑھوایا ہے کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا ان کے تو کیڑی جتنے دل ہیں آسمہ جانگیر کا بھی جنازہ مدودی صاحب کے بیٹے نے پڑھایا وہ بھی یعنی وہ چونکہ وہ ایک کھلے ذین کے بندے تھے برنہ یہ مولوی تو کبھی بھی تیار نہ ہوتے تو میں آپ کو بتاؤں ان کے دل بڑے تھوڑے ہیں اس کی وجہ سے آپ بھی اس طرح کا ایٹیچوڈ نہ ڈاؤٹ کریں مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے کہ جب آرگومنٹس پہ باری آتی ہے ہم ایتھیسٹ سے جب ڈسکیشن کرتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب سائنس پہ بولتے ہیں جیسے ہم لوجک ان کے خلاف تو وہ بھی مولوی بن کے سامنے آ جاتے ہیں تو مولوی نہ بنا کریں یہ ایک کیفیت ہے مولوی بننا جو کبھی آپ پہ بھی تاریح ہو جاتی ہے اور کبھی ان کے پر بھی تاریح ہو جاتی ہے تو ایک حوالے سے میں نے تعریف کی تھی اور میں نے اس میں کہا تھا کہ آپ پبند کریں کہ سولر سب لوگ اپنے گھروں میں لگوائے کیونکہ آپ کے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس کروڑوں کے بنگلے اگر وہ پندرہ بیس لاکھ کا سولر لگوائے لیتے ہیں تو غریب لوگوں کو بجلی سستی مل جائے گی اس میں میں نے ان کے آج آپ نے بہتر کیا میں نے پہلے بھی یہ کیا آپ نے پہلے یہ نہیں بولا تھا کہ جنگاؤں والوں کی انہوں نے زمینیں چورائی ہیں اور یار وہ جب ٹاپک ڈسکس ہوگا تو ہو نا یہ تو قرآن میں بھی نہیں وہاں سرکار قرآن میں بھی جب کوئی ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے اس کی جو رسپیکٹیو آیت ہے وہ کسی اور جگہ موجود ہوتی ہے ٹوٹیلٹی میں لینا ہوتا ہے تو میرے نظریات کو آپ نے ٹوٹیلٹی میں لینا جب مجھے سٹڈی کریں گے اللہ کا شکر ہے پرانے بزرگوں کو تو اپنا دفاع کرنے کا موقع ہی نہیں ملا میں نے اپنی زندگی میں اپنے خلاف آنے والے ہر الیگیشن کا جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے اللہ کے فضل سے ہم اسلامی نظام کے جب بات کرتے ہیں اکثر چیزوں پر لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے جسرا میں نے نکاب کی اگزامپل دی یا کچھ بیہائی پہل دی ہے سرے فیرس ہوتی ہے روزرا ٹی وی پہ انٹرسٹ پہ کوئی بات نہیں کرتا تو وہ جو فتوے آئے میں کہ چلیں انٹرسٹ ہو سکتا ہے اسلامی بینکنگ ہو سکتا ہے جبکہ اگر آپ آپ نے تو ریسرچ کی ہوگی وہ کچھ اسلامی بینکنگ بھی زیادہ اسلامی نظر نہیں آتی تو کیا یہ بد دیانتی ہے ہماری کہ ہم خوش انٹرسٹ سسٹم پہ چلا رہے ہیں یا ہماری مجبوری ہے بولتے تو ہیں جی سارے اس آگڈار صاحب جب نئے نئے آئے تھے مولانا فضل رمان کونوں نے ممانہ خضوصی بلا کے سود کے خلاف کانفرنس کی تھی تک کہ عثمانی صاحب کو بلایا تھا بڑی اچھی تقریریں کی تھی اس کے بعد کچھ نکلا نہیں ہے تو بولتے تو ہیں اور ہمارے آئین کے اندر بھی ہے کہ سود فری بینکاری ہوگی لیکن ظاہر ہے جس لیول پہ یہ کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا اس کی وجہ ہے کہ میرے بھائی وہ شباز شریف صاحب کے جملے کو لوگوں نے آؤٹ آف کونٹیکسٹ کوٹ کر کے مزاک اور میمز بنائی وہ ان کی بات ٹھیک تھی کہ بیگرز چوزر نہیں ہو سکتے ایک غریب ہو تو باتمیس یہ اس سے بڑا جملہ میں بولتا ہوں کہ جب چندے لوگوں سے لے کے کھا رہے ہو آئی ایم ایف سے ایک عرب ڈالر کے پیچھے تم ہاتھ پھلا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ ایک عرب ڈالر لے کے ہم نے دنیا میں اسلام کا جھڑا ہے امریکہ کے وائٹ آوٹس کے اوپر بھی لہران ہے تو بھئی آپ کی میمز ہی منے گی نا ٹھیک ہے تو ان باتوں کو آپ سمجھیں یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت زیادہ ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے ایکانومی یہاں پہ آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا اسلامی نظام صحیح طریقے سے نہیں آ سکتا اور آپ نے بھی گریجولی ہوگا یہ ایک دم نہیں ہوگا بھی کہا کہ آ گیا تو سادرز بھی آئے گا تو بہتر یہ پاکستان سیکیولر ہے اس میں آپ زیادہ ازادی سے اپنا مذہب پریکٹس کر سکتے ہیں پہلی بات ہے کہ ہمیں دیوبندی بریلوی اہل عدی شیعہ اسلام نہیں چاہیے ہمیں اسلام اسلام چاہیے اور اسلام اسلام تاب آئے گا جب واقعی اسلام اسلام ہو تو مجھے تو اس وقت وہ نظر نہیں آرہا تو زیر ہے یہ پھر سیکیولرزم یہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہے یہ میں سوٹ کرتی ہے کہ ہم بھی رائے امہ ہموار کریں یہ لوگ بھی اپنی رائے امہ ہموار کریں جس نے خادم رزوی صاحب کہہ دے تھے پیڑ پالو پھر ٹھیک ہے ہم نے پیڑ پالا ہے ہم نے اپنے دلائل رکھے ہیں امام کے سامنے آپ بھی اپنے دلائل رکھیں جو جیت جائے گا وہ حکومت منا لے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن ڈنڈے کے زور کے اوپر زبردستی والا معاملہ نہیں ہونا صرف آپ نے ابھی کافی کھل کے کرٹسائز کیا پارچ چنار میں جو رہے وہ میرے سامنے لیکن ساتھ ساتھ مین سٹیم پاکستان میں بھی شیعہ کافر شیعہ کافر ریلیز چل رہی ہوتی ہیں ان ریلی پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں سپیچز دے رہے ہوتے ہیں بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنی مولوی جو پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں وہ ان سے گلے بھی مل رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں برحال آپ تو اپنی موت مار چکے ہیں اب کوئی اس بڑے لیول کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا مجھے آپ ایک بڑی تنظیم کوئی بڑی ریلی بتائیں جس میں شیعہ کافر کے نارے لگ رہے ہوں سپا صحابہ وہ تو ختم ہو چکی بہن ہو چکی اب بھی ہوئی ہے ریلی کتنے لوگ تھے کتنے لوگ تھے ہزاروں کاراتیش کس ٹاپک پہ ہوئی نہیں ٹاپک کیا تھا مرکزی ٹاپک کیا تھا نہیں کوئی کوئی ایوٹ آتا ہے نا دیکھیں مرکزی تو یہ تھا کہ ہم ہمارے جو ادارے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے امران خان کے خلاف وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح دیکھیں اب ٹاپک کیا تھا لیکن اس پہ نارے تو یہی لگیا وہ کسی انڈویجوئن لگا دیئے ان کا بڑا بھی اس کو ڈینائے کرے گا میں نہیں سمجھتا اس پر پاکستان میں کوئی تنظیم اعلانیاں اس معاملے کو فوج میں اس وقت بھی جب محرم ابھی آنے والا ہے چند دن رہ گئے محرم میں فوج کی اپنی گاڑیاں جو فوجیش ہی ہیں ان کے لیے ان کی فیملیز کے لیے امام بارگاہوں تک جن کو آپ امام بارگاہ کہتے ہیں وہ مسجد ہے وہ مسجد وا امام بارگاہ ہوتی ہے جسنا ہمارے مسجد اور مدرسہ ہوتا ہے ان کی بھی مسجد ہی ہوتی ہے مسجد کو امام بارگاہ نہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کے لیے شاید نئی چیز ہو امام بارگاہ ایڈزیسنٹ ہوتی ہے اصل وہ مسجد ہے تو مسجد واہ امام بارگاہ کے لیے وہ ان کو لے کے چلتے ہیں ایون زیاو لاک سب زیادہ آر لائنر تھا نا یہ ساری چیزیں اس نے بہئی مئی ہے نا زیاو لاک کے دور میں یہ ایک قانون بنایا گیا کہ کینٹ ایریا میں امام بارگاہ بھی ہوگی بنوائی ہیں اس نے تو وہاں پہ بھی اس نے یہ کام اس نے بھی اتحاد امت کے حوالے سے اتنا والا کام کیا یہ الادہ بات ہے کہ جو باقی تنظیمیں بھی ان کے اندر پروان چڑھی میرے خیال ہے ابھی یہ اس طرح کی گنجائش ملک کے اندر کوئی نہیں ہے انڈویجنل لیول کے اوپر کسی نے کیا ہے تو اس کا فالٹ ہے ابھی تو ٹی وی پہ آ کے جن لوگ کی آپ باتیں کر رہے ہیں ان کے مولوی بھی آ کے سنی شیعہ اتحاد کے اوپر بات کر رہے ہیں میری برے سے تو ویسے ہی ایک دوسرے سے گلے لگ کے سارے رو رہے ہیں میرے لگے اتحاد ہو چکا ہے یہ الادہ بات ہے غامدی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے مولوی جو ٹی وی میں بات کرتے ہیں یہی جمعہ کے خطبوں میں کر رہے ہیں تو فساد ختم ہو جائے گا یہ الادہ بات ہے کہ ٹی وی میں ان کا چہرہ اور ہوتا ہے اور اپنی مجلس کے اندر تو اس کے اوپر ایف آئیے والے ایکشن لے لیتے ہیں سر آپ نے ایتھیزم والی ڈیبیٹ کا ذکر کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی سکولرز جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں کہ ایتھیزم ورسس اسلام کے جو یوٹیوب ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اس میں سائنس پہ رہ کر یہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ مذہب از ای بلیف از ای فیت اگر اللہ سب کو نظر آ رہا ہوتا کریئٹر کو منوانے کے لیے کسی مذہب کی یا دین کی ضرورت نہیں ہے ایون کسی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کا بھی محتاج نہیں ہے اللہ اس وقت بھی تھا جب پیغمبر نہیں تھے اور جب سب مر جائیں گے قیامت میں تب بھی اللہ ہوگا یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے ایتھیزم کے ساتھ وہ اسلام پہ نہیں بیاسیں ہونی چاہیے کریئیشن کسی کریئٹر کی ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے میں تو کبھی نہیں اس طرح کی بیاسیں کرتا ہمارے ساتھ جب بھی کوئی بات کرتا ہم کہتے ہیں ایکزیسٹس آف گارڈ پہ بات کرو پھر اگلی بات ہوگی اگر تم ایکزیسٹس آف گارڈ کو نہیں مانتے ہم نے پروفٹ کے کریکٹر کو تم سے نہیں ڈسکس کرنا کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو اس دین کے ساتھ ایسی رول اٹیچ ہے ان کو ہم کیسے چیلنج کر سکتے ہیں مثلا کوئی ایتیسٹ اگر میں اس سے یہ چیلنج کروں کہ تو پرینٹ کیوں نہیں ہوتا عورتیں کیوں پرینٹ ہوتی ہیں تو کیا وہ اپنے آپ کو پرینٹ کر سکتے ہیں ہم اس سے باہر نہیں نہیں کر سکتے اس سے کچھ چیزیں رولز ہیں اللہ کے اور اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کو کوئی نہیں پوٹ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا اللہ ہر ایک کو پوٹ سکتا ہے تو یہ رولز کے اوپر ہم سے بیسے کرتے ہیں کہ اسلام میں چار شادیوں کی اجازت کیا ہے چھوڑ دو اسلام میں چاہے ایک شادی کی بھی اجازت ہو تب بھی ہمارا ایتیسٹ کا اختلاف نہیں ختم ہوگا جب تک کہ آپ خدا کے وجود کے اوپر بات نہیں کرتے اب وہ سائنس سے اس لیے بات ہوتی ہے کہ سائنس جو ریزننگ کرتی ہے سائنس is a common religion among humanity میں تو سائنس کا سب سے بڑا دائی ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس نے جو physical phenomenon of nature تھا جو اللہ تعالیٰ کا فعل تھا وہ میں سمجھایا ہے قرآن اللہ کا قول ہے لیکن یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اللہ کا فعل ہمیں سائنس نے سمجھایا ہے ٹھیک ہے تو سائنس ایک ذریعہ ہے ہمیں creation کے ذریعے creator تک پہنچنے کا اس لیے ہم خدا کے وجود کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہمارا کبھی یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ detect ہو سکتا ہے scientific instruments سے لیکن ہم reasoning کرتے ہیں کہ جو reasoning جسنا ریچرڈ ڈاکنز نے جو باتیں کی ہیں the god delusion میں میں نے اس کا پورا جواب دیا ہے ٹھیک ہے اور ایک ایک بات کا reasoning کے ساتھ جواب دیا ہے کہ اگر آپ science کو مانتے ہو mathematics کو مانتے ہو پھر اس طریقے سے معملات کو لے کے چلنا ہوگا ultimately تمہیں کہیں نہ کہیں آ کے بات کو ماننا پڑے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ science کا سہارہ لیں مثلا میں آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں entropy physics کی language میں ایک term use ہوتی ہے disorder کو entropy کہا جاتا ہے second law of thermodynamics یہ ہے کہ entropy یا تو constant رہے گی یا increase کرے گی disorder کبھی کم نہیں ہو سکتا تا وقت دے کہ کوئی external power intervene نہ کرے یہ ایک established law ہے اور ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اگر میں آپ کے اس glass کے اندر blue green اور yellow color کے boss کی layers لگاؤں اور میں اسے ہلا دوں تو اب اس کی probability zero ہے کہ دوبارہ وہ layers اس طرح manage ہو اس وقت تک کہ میں ہاتھ کے ذریعے خود نہ رکھوں interview نہ کروں یہ اس کی entropy بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی تو سرکار یہ big bang کون سا disorder ہے کہ اس کے بعد 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات زمین پر عواد ہو گئی ہیں اتنی harmony کے ساتھ چیزیں elliptical orbits کے اندر گھوم رہی ہیں یہ کسی کے intervene کرنے سے ہوا ہے نا otherwise دھماکہ تو disorder لاتا ہے یہ کون سا دھماکہ ہے جس نے اتنا بڑا order create کیا ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ god is the only explanation of all the physical phenomena in this universe پھر اس نے ایک اور بات کی تھی کہ جی جو فریڈ ہائل نے کہا تھا نا کہ جس طرح کوئی ہوائی جھکڑ ایک کودے کے ڈھیر سے اٹھا کر ملبے کو بوئنگ 747 نہیں بنا سکتا نا اس طرح انسان بھی نہیں بان سکتا بغیر کسی creator کہ یہ زیادہ complex ہے تو اس پہ ریچرڈ ڈاکنز نے ایک باب باندھا تھا the god delusion میں the ultimate Boeing 747 اس نے کہا god ultimate Boeing 747 ہے اگر انسان اتنا complex خدا کے بنائے بغیر نہیں بان سکتا تو خدا کا بھی کوئی creator ہونا چاہیے تو اس کو پھر میں نے mathematical جواب دینا تھا کہ میں نے مان لیا کہ خدا کا بھی کوئی creator ہے تو پھر وہ creator تو اس سے بھی زیادہ complex ہے اس کا بھی کوئی creator ہونا چاہیے پھر اس کا بھی کوئی creator اور یہ infinite problem ہے mathematically یہ equation اس وقت تک end نہیں ہوگی جب تک آپ یہ مان نہ لیں کہ کوئی ایک creator ایسا ہونا چاہیے جس کا کوئی creator نہ ہو تو وہی تو ہے اور یہ ہم نے کیوں ماننا ہے کہ دوسری طرح میں exist کرتا ہوں اگر یہ theory ہوتی تو ہم reject کر دیتے practically میں exist کر رہا ہوں big bang بھی exist کر رہی ہے steady state theory جو اٹھارمی اور انیسمی صدی میں آئی تھی کہ کائنات ہمیشہ سے ہے دیکھیں وہ کتنے سمجھدار تھے اس وقت کے ایتی ایسٹو نے پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ مان لیا ہے کائنات بنی ہے تو creator ماننا پڑے گا انہوں نے کہا ہمیشہ سے ایسے ہی ہے یہ تو اللہ بھلا کرے حضرت حبل کا وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے نہ دیکھتے اور پھر ورس میں ہم ٹائم میں نہ جاتے اور پھر انیس سو اسی میں ڈسکوری شٹل نہ جاتی اور وہ یہ ساری ریڈییشنز نہ دریافت ہوتی تو ہمیں کبھی بھی big bang جو ہے اسٹیبلش نہ ہوتی اب تو جیمز ٹیلیسکوپ لوگ بھوک سے مر جائیں گے کھانا لگ چکا ہے عوام جب میں نے رکھا آپ آ رہے ہیں سب نے بہت ایک زیادہ سوال پوچھا تو وہی میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گا آپ کے سوال ختم ہو گیا نہیں میرے پاس ہے لیکن دکھرے نا دوبارہ نہیں دوبارہ نہیں میں نے دوبارہ اتنا بورا ہوں آپ کے ساتھ نہیں بورا نہیں دوبارہ اس لیے ہماری کیوں میں اتنے لوگ لگے میں کہ اگر کسی کو دوبارہ بلا لیے تو پھر وہ گلہ کریں گے دی انڈیا سے بہت لوگوں نے پوچھا کہ قرآن کہتا ہے جوس میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ وہ اس وقت کے بارے میں تھا آپ کی کیا رہا ہے اس بارے میں جوس کو سنگل آؤڈ نہیں کیا گا اس میں یہا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناو یہ ایک بات تو آپ کی درست ہے اس وقت جب مسلمانوں اور ان کی چپکلس چل رہی تھی پلس یہاں دوست بنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اپنے سیکریٹس شیئر نہیں کرنے ظاہرہ دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں تو ہماری چیزیں جوڑی ہوئی ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے اچھا تیسری بات جو آپ کی بات کو سپورٹی ہے وہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زیرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس اناج کے عوض تو نبی الاسلام نے اپنی وفات تک یہودیوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کی ہے اور اس کی کو ناسخ بھی نہیں ہے کیونکہ وفات تک تھا آپ کی وفات کے بعد وہ کرزہ اتار کے اور وہ زیرہ واپس لی گئی ہے تو یہ معاملات آپ نے کرنے ہیں ان کو مارنا نہیں ہے دعوت رکھنی ہے باقی یہ تو ہمارا رائٹ ہے مجھے بتائیں کیا جوز مسلمانوں پر اعتبار کریں گے اپنی اس سٹیٹ کے حوالے سے کہ وہ ہمیں اپنے راز بتائیں یہ تو ہمارا نیچرل رائٹ ہے میں تو ایون یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان بھی دوسرے ملک ہے اور یہ خطر ہے کہ اس کے مفادات کسی اور ملک سے جھڑے ہوئے ہیں ہم مسلمان ہونے کے ناتے بھی اپنے اس کے ساتھ راز شیئر نہیں کریں گے مثلا میں اٹومی نرجی کے دارے سے میں نے نائنٹین ڈینڈ میں ریٹائنمنٹ لی ہے تو ہم نے یہ اہد کیا ہوتا ہے پہلے دن قرآن پہ حلف ہوتا ہے اور یہ یہ میری ڈیٹس تک یہ حلف میرے ساتھ جانا ہے میں صرف اتنی انفرمیشن شیئر کرتا ہوں جتنی اخبارات میں ٹی وی میں آتی ہے باقی جو بالکل نچلے لیول کی انفرمیشنز ہیں حالانکہ میں اس لیول پہ رہوں کہ مجھے وہ ساری باتیں پتا ہیں جو ہزاروں لوگوں کو نہیں پتا ہوتی لیکن یہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں یہ ہم نہ ڈسکس کرتے ہیں ایون اپنی فیملی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنے ماں باپ یا بی بچوں کو اپنا دشمن بنائے میں وہ دوستی دلی نہیں لگانے ہی ان کے ساتھ جس میں آپ راز کو لیک کریں دشمنی کا نہیں آگیا یہ پرابلم تب دھی انڈین بھائیوں کو بتائیں جب قرآن میں لکھا ہو کہ تمہارے دشمن ہیں ان کو دشمن بنا کے رکھو اس طرح کا جملہ اگر کسی کے بارے میں ہے وہ شیطان کے بارے میں ہے اس میں آپ نے ڈومک اینجی والے دونکری کا ذکر کر دیا اس کی وجہ سے کئی لوگ کنسپریسی تھیوری ظاہری بات ہے میں آپ کو فالو کرتا ہوں میں اس میں یہ نہیں یقین کرتا بہت کیونکہ آن لائن کنسپریسی جی جی کریں کہ ایک وقت تھا کہ انلائٹن موڈریشن تھا تو ان میں غامدی آگئے صاحب تو اب کیونکہ یہ فرکت توڑنے کی ضرورت ہے تو لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو لانچ گیا کونسی اسٹیبلشمنٹ نے باجبہ صاحب نے یا آفیس صاحب نے آجی صاحب نے یا آفیس صاحب دیکھیں نا دو اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے سامنے آ چکی میں یہ ٹھیک ہے تو کس والی اسٹیبلشمنٹ مجھے اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اختلاف تھا روجیکٹ عمران خان کے اوپر اور اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اختلاف ہے جو کچھ عمران خان اور پی ٹی اے کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس لیول پہ اتر کے مجھے اس سے بھی اختلاف ہے میں نے اب کیمرے میں کہہ دیا اب مجھے بتائے اگر میں ایجنٹ ہوں تو میں یہ بات کیوں کروں ٹھیک ہے مقدمات چلائے لیکن اس لیول کے اوپر کہ مطلب ان کا جینا تنگ کر دیا ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے فریڈوم آف ایسپریشن ہونا چاہیے کسی کی بات کمپلیلی رد کر دو بس اس کے بارے میں لیکن میں آپ کو بتاؤں پی ٹی اے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مقافات عمل ہے انہوں نے یہی کچھ باقیوں کے ساتھ کیا تھا لوگوں کو غدار وطن کہنا انہی کی محبت میں کسی نے کوئی بیان دے دیا انڈین ایجنٹ آج ان کو وہ ساری گالیاں پڑھ رہی ہیں ان کے ساتھ جو کچھ اور ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہی کرتا ہے کہ قرآن میں آئے کہ ہم ایک کو دوسرے سے ٹکراتے ہیں تاکہ اسے مزہ چکھا دیں اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم ایک کو دوسرے سے نہ ٹکراتے تو دنیا میں کوئی کلیسہ کوئی مابد کوئی مسجد جو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں یہ سلامت نہ رہتے یہ صورت الحاج کی آیت نمبر چالیس ہے کہ یہ دنیا میں جو امن قائم ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک ہی ٹکر پہ وہ جو عمران ریاض صاحب نے کہا تھا ٹکر کے لوگ ملے ہیں وہ ایک ٹکر دوسری ٹکر پہ آتی ہے نا تو پھر لوگوں کو ریویزٹ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہاں یار اب ہم نے یہ تجربہ دوبارہ نہیں کرنا اب ہم نے یہ نہیں کرنا اس سے ہم ایک سٹیپ فارورڈ ہوتے ہیں تو میں آپ کو کلیر کٹ بتا دوں اور دوسری بات کہ اٹومک نرجی کے ادارے کا فوج کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادار ہے اور فوج اس کی سیکیورٹی کے اوپر ضرور معمور ہے لیکن ان کی جو سیلیکشن کا سسٹم ہے بھرتی کا سسٹم ہے وہ بالکل فوجیوں کے پر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ معاملات لے کے چلتے ہیں اور فوج کے ساتھ ہمارا ریلیشنشپ ضرور ہوتا ہے ظاہر ہے جو ایسٹس اٹومک نرجی کے ادارے کے لوگ بناتے ہیں وہ فوج کے ہینڈ آور کیے جاتے ہیں تو یہ ورکنگ لیشنشپ اور یہ جو میرے تھوٹس ہیں نا ڈیموکرسی والی میری اس وقت بھی تھی جب میں جوب پہ تھا اب بھی ہیں تو یہ بائی چانس ایسا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ قبلہ ہے میں آپ کو دوزار بارہ کے اپنے لیکچر بتاؤں گا جب اسٹیبلشمنٹ کا قبلہ بلکل ڈیفرنٹ تھا جہادی تنظیمیں ان کی گود میں بیٹھی بھی تھی اور میں اس وقت انہیں کرٹیسائز کرتا تھا اگر یہ ویڈیوز میں آپ کو دکھانے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر تو کسی کو گلہ نہیں ہونا چاہیے بائی چانس فوج اگر اب ہمارے والے نظریے پہ آگئے تو یہ نہ سمجھیں کہ مجھے انہوں نے لانچ کیا ہے ورنہ بہتوں اس وقت جو بات کرتا تھا انہوں نے ٹھوکرے کھا کے یہ سبق سیکھا ہے ہم نے غامدی صاحب جیسے لوگوں کو آمن میر صاحب جیسے لوگوں کو نجم سیٹھی صاحب جیسے لوگوں کو آسمان جہانگیر صاحبہ جیسی پرسنیلٹیز کو سن سن کے ہماری تھوٹس انلائٹنڈ اس زمانے میں ہوئی بھی تھی ہم کبھی بھی یہ والے معاملات میں ہاں سکول میں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں تھی تو ہم اپنے یوریسٹری اور اپنی جاب کے لیول سے ہمیں یہ معاملات کلیر تھے ہمیں کسی نے لانچ نہیں کیا ورنہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے میری ویڈیو آئی ہے جس دن نو مئی ہوا ہے رات کو میں نے لائف سیشن میں کہا کہ پلیز یہ بچے ہیں ان کے ساتھ صرف نظر کریں اب جا کے غصہ تھنڈا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں اور عورتوں کے مقدمات ہم فوجی دالتوں میں نہیں چلائیں گے یہ باغ میں نے پہلی رات کی تھی کہ یار یہ کام نہ کریں ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا تھا کرتے کرتے یہاں تک معاملات پہنچیں تو کوئی ثبوت پیش کریں نا میں نے کونسی پوسٹ قبول کر لیا یا کوئی میرا بینک بیلس آپ ثابت کریں کہ کوئی پیسے ٹرانسفر ہوئے ہوں ان کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے اس طرح سے آگے ہوں اس طرح کے کوئی معاملات نہیں مجھے جو پینشن ملتی ہے وہ میری آتی ہے دارے سے 2012 سے اگر آپ بول رہے ہیں تو پھر تو کالی بیگو نے آئی تو ہوگی ملنے تو آئی ہوگی نہیں 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 میرے خیال ہے میں کبھی بھی نہیں میں ریڈ لائن کبھی کراس نہیں کرتا دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ سے یہ ہے کہ کوئی بندہ اس طرح کا محاذ اکٹھا نہ کرے کہ وہ پبلی کو اکٹھا کر کے چڑھا دے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر میں صرف ذہنی تطہیر کا کام کرتا ہوں بس اس سے آگے نہیں اس کے بعد بڑوں کو صرف سمجھایا جاتا ہے کچھ جتھا پارٹی نہیں بنانی اس چیز سے ان کو ریزرویشن ہوتی ہے نہ میرا یہ پہلے کبھی ارادہ تھا نہ آندہ ہے اس ورح سے نہیں کہ میں ان سے ڈرتا ہوں نہیں اس ورح سے کہ میں اس سسٹم کو صحیح نہیں سمجھتا کہ پارٹی اور جتھے بنا کے آپ نے مملات کرنے ہیں میں یہ چاہتا ہوں جس طرح امام خمینی نے کیا تھا نا عمران خان صاحب کو بڑا شوق ہے خمینی بننے کا لیکن خمینی صاحب کی واقعی سٹرگل تھی عمران خان صاحب کی وہ سٹرگل نہیں ہے اس لیے ان کو اس طریقے سے رسپانس نہیں مل سکا خمینی صاحب جب 1979 میں تہران ائرپورٹ پہ اترے ہیں اس کی ویڈیوز بھی ریکارڈ ہیں جینوینلی ایک منیل بندہ انہیں رسیب کرنا آیا تھا اور فوج نے اپنے اتھیار پھینک دیئے تھے تو انہوں نے کہا تھا آپ ہماری فوج ہو پہلے آپ شہنشاہ کی حدمت کرتے تھے اب آپ عوام کی حدمت کرو گے تو اس طرح انقلاب آتے ہیں کہ انہوں نے وہ پوری تطہیر کی پچیس سال ان کو پچیس تیس سال لگے ہم بھی لوگوں میں یہ ایڈوکیشن کر رہے ہیں ایک ایک سٹیپ تیہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں آج اسٹیبلشمنٹ ڈیموکرسی کی باتیں کر رہی ہے کل تک یہ وزیراعظم کو اپنا غلام سمجھتے تھے اب کتنی ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں پرائم نیسٹر کو آپ دیکھیں بات کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں پہلے یہ کہتے تھے ہر معاملے میں مہاری تعریف ہو ان کا نام ہی کوئی نہ لے آپ فرنٹ پہ رکھتے ہیں سامنے مارشاللہ بھی نہیں لگاتے ٹھیک ہے تو سٹیپس تو تیہ کی ہیں انہوں نے ابھی بھی بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے صرف کیونکہ آپ نے نوٹلوجیکل ڈیبیٹز بھی کر لی واشمیکرز آرگیومنٹ بھی گیا اس پر نوٹلوجیکل بھی ڈسکاس ہو گیا لوگوں کے جو سوالتے اس پر ختم کرتے ہیں یہ بہت زیادہ لوگوں نے کومنٹ کیا یہی والا کہ ادھر ہر چیز پری آرڈینڈ ہے اگر خدا کو سب کچھ ہی بتا ہے تو مجھے کیوں گناہ مل رہا ہے تو سب کچھ لکھا ہوئے نہیں دیکھیں یہ تو بالکل سمپل چیز ہے آپ اس سے نکال کے اپنی ان خواہشات کی طرف جائیں جو آپ اپنی مرضی سے پوری کرتے ہیں ادھر تو خدا کو آپ نے کہیں نہیں رکھا ہوا آپ اپنی مرضی سے سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں اگر آج آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ نے جا کے فاسٹ فوڈ کھانا ہے وہاں تو نہیں آپ کہتے کہ پتہ نہیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے آپ کر گزرتے ہیں جب آپ کر گزرتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے مستقبل کے ساتھ نہیں ہے مستقبل اللہ کا علم ہے وہ کسی کے علمیں نہیں ہیں وہ پیغمبر کے علمیں بھی نہیں ہیں کہ کسی شخص کی آخرت کیا ہونے والی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا نبیل اسلام کو بتا دیا گیا ہم نے چلنا ہے جو ہمیں given circumstances ہیں اور نبیل اسلام نے اسے بڑا intellectual solution دیا ہے اس کا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں نبیل اسلام نے فرمایا کہ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں لکھ دیا گیا ہے کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جانم میں تو سیدن علی نے یہی سوال کیا جو آپ نے کیا انہوں نے کہا ارسلاللہ اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو ہم عمل کس لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم لکھے پہ اعتماد کر لیں تو آپ علیہ السلام نے اس کا بڑا intellectual جواب دیا آپ نے فرمایا عمل کرو جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل آسان ہو جائیں گے تم عمل کرتے رہو پھر نبیل اسلام نے قرآن کی آیات تلاوت کی جس نے روش اختیار کی نرم دیلی کی اور ہر اچھی بات کی اس نے تصدیق کی ہم اس کے لیے آنے والی منزلیں آسان کر دیں گے اور جس نے بخل اختیار کیا یعنی حکوکلی بات سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے اور ہر سچی بات کو ڈینائل کیا اس کے لیے آخرت کی منازل مشکل ہو جائیں گی نبیل اسلام نے دونوں چیزیں بتائیں گے تو میں مسئلہ حل کر رہا ہوں میں آپ کو جنت کا ٹکٹ بھی دے دیتا ہوں آپ جنتیوں والے کام شروع کرتے ہیں تو آپ جنت آپ کے لیے سان ہے آپ اپنی تقدیر خود بنائیں اور اگر آپ جہنمیوں کے لیے عمل کریں گے جہنم آپ اپنے لیے پکی کر لیں گے یہ اللہ کا علم ہے جس طرح ایک نالائک سٹوڈنٹ آخری دن جب ٹیچر کو ملنے آئے آپ ڈاکٹر تیمور صاحب کو ملنے جائے اور روکے بیٹا تُو نے پورے سال نہیں پڑا تُو تے فیل ہو جانا ہے اور فیل بھی ہو جاؤ دیکھ ڈاکٹر تیمور صاحب سے اکسور ہے یہ تو آڈا اگر واقعی آپ کوئی نیوٹر تو اس طرح یہ اللہ تعالی کا ایکسپرٹ اپینین ہے مستقبل میں وہ ہمیں نہیں پتا وہ اللہ کا علم ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں ہم پابند ہیں جو اللہ نے ہمیں گیون سرکمسٹاسیس دی ہیں ہم اس پہ عمل کریں گے وہ ہمارے لئے آسان ہوں گے اور یہ واحد چیز ہے آخرت جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ محنت کریں اور ناکام ہو جائیں ڈیسٹنی آپ پہ غالب آ جائے آخرت میں آپ پہ تقدیر غالب نہیں آئے گی اگر دنیا میں آپ نے اللہ کی توحید کو مانا ہے پیغمبروں کی پیروی کی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ بیڈ لک ہو گئی بیڈ لک صرف دنیا تک ہے اس لئے قرآن میں اللہ کو بار بار یہ کہنا پڑا ہے اللہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا وعدہ خلافی نہیں کرتا کیوں کہ انسان کو عوام آ سکتا تھا کہ دنیا میں میں نے محنت کی میں ناکام ہو گیا ہو سکتا ہے یا میں نمازیں پڑھتا رہو آگے میرا پھر بیڑا گھرک ہو جائے تو اللہ نے کہا آخرت کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا بیڈ لک نہیں ہوگی آخرت آپ نے اپنی خود بنانی پھر آپ ٹھیک ہے موجے ماریں اپنی مرضی کی زندگی گزاریں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ایک اہمی اسکیپ روٹ لوگوں نے تلاش کیا ہے کہ جی وہ تقدیر میں میری لکھا ہوا تھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہے تو تم نے یہ کرنا ہے قرآن تو ہمیشہ ہے رسولوں کا مقدمہ اس میں قائم ہے کہ فری ویل ہے آپ کے پاس اِنَّا حدائی ناہُ السَّبیل اِمَّا شَاکِرُ وَا اِمَّا کَفُورَ ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا خواہ ناشکری کی روش اختیار کرو خواہ شکر گزاری کی روش لیکن آخرت ایک جیسی نہیں ہوگی فری ویل کے اوپر رسولوں کا مقدمہ قائم ہے اگر یہ فیصل ہے تو یہ پیغمبر کیوں ہے کتابیں کیوں دیکھے گئے کہ فری ویل ہے آپ کے پاس ہاں جن چیزوں کی فری ویل نہیں اس کے آپ اکاؤنٹبل نہیں یعنی آپ اس چیز کے کاؤنٹبل نہیں ہے کہ آپ کی شادی اب کیوں نہیں ہوئی ہے آپ گرواہ دیت ہو رہی ہے اب آخرت میں اللہ نے آپ کو یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کا قد اتنا کیوں تھا آپ کا پہلا رشتہ آپ کے قد کی وجہ سے کیوں ریجیکٹ ہو گیا اور دوسرا رشتہ دھاڑی کی وجہ سے کیوں ریجیکٹ ہو گیا اور تیسرا شلوار کمیز کی وجہ سے کیوں ریجیکٹ ہو گیا یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جو چیزیں تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں آپ نے اپنے ماں باپ یہ کیوں چوز کی آپ فلانے کا کیوں پیدا ہوئے آپ سے وہ پوچھا جائے گا جو آپ کے اختیار میں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرنی ہے آپ نے خدا کو رسپانس کرنی ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ نے حرام خوری نہیں کرنی کسی کو دھوکہ نہیں دینا ماں باپ بی بی بچوں کے حقوق پورے کرنے یہ وہ ہے جن کے آپ کو اختیارات دیئے گئے ہیں اور یہ چیزیں تقدیر کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہیں یہ آپ کی فری ویل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ہاں given circumstances مختلف ہو سکتے ہیں اسی لئے آخرت میں نیکیاں تولی جائیں گی گھنی نہیں جائیں گی ہو سکتا ہے آپ کی ایک نماز میری ایک ناک نمازوں پر بھاری ہو کیونکہ آپ کو given circumstances ویک دیئے گئے یہ ذہن میں رکھئے گا ہر بندے کا ایک عرب کا شیخ ہے جس کا تیل کا کون ہے اور وہ پانچے نمازیں حرم میں پڑھتا اور کہتا ہے ایک نماز اسواب مل رہے بھئی ہو سکتا ہے اسلامباد کی تپتی دوبیر میں جو بندہ روڈ کے کنارے ایک کھڑا کھود رہے اور وہ مسجد میں میں نہیں جا سکتا اسے پتہ ہے کہ میرا مالک میری تنخواہ کاٹ لے گا وہ وہیں پرنا اتار کے وہیں چشمے سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تمہاری پوری زندگی کی نمازیں اس کے برابر نہ ہو given circumstances میں ہے جس نہ دس کا نوٹ اور پانچ ہزار کا نوٹ ایک سائز کا بھی بنا دے اپنی ورث میں برابر نہیں ہو سکتے سائز میں برابر ہو سکتے ہیں یہ بھی ایک نوٹ ہے یہ بھی ایک نوٹ ہے لیکن ورث میں برابر نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے شاکلہ دیا ہے اس کے تحت اللہ جج کرے گا انسان نے انسان کو جج نہیں کرنا بہت بہت شکریہ سر لوگوں نے پورے پاکستان سے آپ کو سلام بھیجائے دیر سارا پیار بھیجائے اور میری طرف سے آپ کو خراجے تحسین میں اپنے پاڈکاسٹ پر دنیا بھر سے اسلامی سکولرز بولاتا ہوں اور وہ اکثر before I press record مجھے بولتے ہیں کہ ہم قرآن کی بات کر سکتے ہیں اور یہ دنیا کے سکولرز ہیں جو ڈڑتے ہیں بولتے ہیں پاکستان میں تم نہیں بچو گے اگر ہم نے تمہیں قرآن کے بارے میں بتایا یہ انٹرنیشنل سکولرز ہیں جو پاکستان سے ڈر رہے ہیں اور آپ پاکستان میں رہ کر نہیں تو وہ انٹرنیشنل سکولر کیا بار بیٹھ کے قرآن کی بات کر رہے ہیں وہ وہاں بھی کوئی نہیں کر رہے ہیں نہیں وہ والی بات جو کرنی چاہیے جس سے وہ ڈر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان میں نہیں کر سکتے ہیں وہ کونسی ایسی بات ہے میرے لیے تو یہ آپ نے اینڈ پہ ایک سوا جیسے والی وڈ والے اینڈ پہ وہ اس کی Terminator 3 کے لیے کوئی چوہ چھوڑ دیتے ہیں جو 295C پہ کہتے ہیں دنیا بھر میں سارے ہنفی اسلامی سکولرز سیم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ یہ بلی بات کر رہے ہیں بیلنس بات کریں مجھے خاطر ہے مجھے خاطر ہے وہ میری پوڈکاست میں کریں گے بٹ ہم بھی سر آپ سے سیکھ کر اللہ کا نام لے کر سچ کی رہ کی طرف نکلے میں سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے سیکھتے ہیں تو تھانکیو سو مچ سر فر ایریتھنی مہور پاور دیو اور تھانکیو ایڈ فر لیسنے با با با